موسیقی مقام الہامی ہے پایا جس نے بھی یہ راز اسے ملی زندگی دوامی ہے نوٹس تین شخص اس باطنی نعمت سے محروم رہیں گے ایک ازلی منافق دوم جھوٹا کازب سوم بے ایمان تین شخص صرف تنقید اور تقرار سے وقت ضائع کریں گے نہ خود کوئی فیض حاصل کر سکیں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے ایک عالم بے عمل دوم مرشد خام نگاہ سوم فقیر بے شرع بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض حال یہ کتاب کئی سدھ لوگوں کے مشاہدات یعنی مشاہدہ کشت القبور و اولیاء اللہ و مشاہدہ اشکال قلبی نفسی روحی اور مشاہدہ جنات الوحب وغیرہ اور تجربات یعنی ذکر اللہ سے دل میں جنبش آنا لطائف کا اپنے اپنے مقام پر ذکر کرنا اور مراقبہ و کشف ہو جانا اور تحقیقات یعنی پھر ان کا ثبوت قرآن مجید احادیث شریف اور اولیاء اعظام کی تصانیف سے مہیا کرنے کے بعد خلق خدا کے فیض اور پہشان کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا اس سلسلے کو عام کرنے کے لیے ایک انجمن انیس سو اسی میں تشکیل دی گئی بحمدللہ خاطر خواہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہر کام کے لیے عمل کی ضرورت ہے اس کمی کو انجمن سرفرشان اسلام پاکستان نے پورا کیا گوھر شاہی حیدر آباد چودہ سو دو حجر تعارو سرکار شاہ صاحب حضرت سیدنا ریاض اہان گوھر شاہی زلہ راول پنڈی تحصیل گجرکہ میں ڈھوک گوھر شاہ سے تعلق رکھتے تھے اور سید گوھر علی شاہ کی اولاد میں پانچویں پشت سے ہیں جو آگے چل کر خاندان مغلیہ میں پیوند ہو گئے کیونکہ سید گوھر علی شاہ سادات بخاری ہیں جو کشمیر سری نگر میں رہتے تھے ایک دفعہ کچھ گنڈوں نے ایک مسلمان لڑکی کو اگوا کر لیا آپ نے تلوار اٹھائی اور ساد گنڈوں کو چہنم واصل کر دیا انگریز حکومت نے آپ کو غرفتار کرنا چاہا لیکن آپ وطن چھوڑ کر راول پنڈی آ گئے اور کچھ عرصہ نالا لائی کے پاس بیٹھے رہے جب یہاں پر پولیس کا خطرہ ہوا تو آپ تحصیل گجر خان کے ایک جنگل میں بیٹھ گئے اور ریاضت و عبادت شروع کر دی کئی سال کے بعد فیض شروع ہو گیا اس جنگل کا رقبہ جو گجر برادری کے پاس تھا انہوں نے آپ کو وقف کر دیا جو اب ڈھوک گوھر شاہ کے نام سے منصوب ہے آپ نے کشمیری مغل خاندان میں شادی کی بیٹیاں اور بیٹے ہوئے اس لیے سرکار شاہ صاحب کی والدہ سید گوھر علی شاہ کے پوتوں سے ہے اور والد بابا صاحب کے نواسوں سے ہیں اور آپ کے دادا مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے بابا صاحب آخری ایام میں کسی ناراضگی کے سبب بگرہ منڈی میں گوشہ نشن ہو گئے تھے اور وہیں آپ کا وصال ہوا جہاں اب دربار بنا ہوا ہے کہتے ہیں آپ کی گدڑی اور عصا وغیرہ کو وہیں دفنایا گیا اور آپ کے جسمیں اتھر کو آپ کے آبائی گاؤں ملایا گیا اس لیے وہاں بھی آپ کا دربار موجود ہے چونکہ آپ نے کافی عرصہ اسی مقام پر ریاضت و عبادت میں گزارا اس لیے آپ کا زیادہ فیز بکرہ منڈی کے دربار میں ہے جبکہ ڈھوک گوہر شاہ میں بھی دربار سے فیز جاری ہے کبلہ سرکار شاہ صاحب حضرت سیدنا ریاض عمد گوہر شاہی راولپنڈی ایب کیو اسٹیر انڈرسٹریز ریجسٹرٹ کے مالک تھے جہاں سوئی گیز کے چھلے اور بسلی کا سمان بنتا تھا بیس سال ہی کی عمر میں پیروں فقیروں سے روحانیت کے تلاش میں نکلے لیکن کہیں سے بھی دل کو تسکین نہ ہوئی آخر پیروں فقیروں سے بیزار اور مزاروں سے مایوس ہو کر دنیاوی کاروبار میں لگ گئے اور شادی کر لی شادی کے بعد آپ کے تین بچے ہوئے تو حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور کہا بیٹا اب تیرا وقت آ چکا ہے علوم ابادن کے لیے حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے دربار پر چلا جا آپ کاروبار بیوی بچے ماں باپ چھوڑ کر شورکورٹ آئے حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے نظر کرم سے آپ کی تصنیف نور الحدہ آپ کی منزل کا ساتھی بن گئی اور پھر آپ مجاہدہ نقص اور سکون قلب کے لیے سہون شریف تشریف لے گئے تین سال سہون کی پہاڑیوں اور لال باغ میں مجاہدہ کیا اور پھر باطنی حکم کے تحت جام شورو ٹیکس بک بوٹ کے اکپ میں چھے ماہ تک چھوپڑی ڈالے پیٹھے رہے آخر کار منشاء عزدی کے تحت مخلوق خدا کو آپ کے وسیلے سے فیض ہونا شروع ہو گیا جب ظاہرین کی زیادتی ہو گئی تو آپ لطیفہ باد بریلی کالونی میں منتقل ہو گئے اور فیض رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا آپ کے سلسلے میں یہ فیض عام ہے لطائف کے ذکر میں یعنی قلبی روحی سری وغیرہ جاری کرنے کا طریقہ سکھانا جو لوگ وظیفوں چلوں سے رجعت سکر یا حالت جس میں آگئے ان کو حالت سعو میں لانا سفلی عاملوں کے عمل کا توڑ جنات یا آسیب زدہ مریضوں کا علاج کرنا الحمدللہ ہزاروں مرد و زن آپ کی تعلیم سے فیض یافتہ ہوئے یعنی ذکر سلطانی کے علاوہ کشف القبور اور کشف الحضور تک پہنچے کئی فارگ التحصیل عالم دین بھی آپ کی نظر سے کشف اور قلب کی منزل قبور کر رہے ہیں بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آیا ہے کہ آپ نے جس کو اس میں ذات کا اذن دیا اس کا قلب فوراں ذکر اللہ سے جاری ہو گیا بعض کو اپنے دل پر لفظ اللہ نظر آیا بعض کو محفل غوثیہ اور بعض کو محفل حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی انہی وجوہات سے نوجوان طبقہ اس سلسلے میں داخل ہو رہا ہے اور اس سلسلے کو برقرار رکھنے اور پھیلانے کے لیے انجمن سرف رشان اسلام پاکستان وجود میں آئی از ڈاکٹر عبدالقیوم شیخ انسان کا ظاہر و باطن انسان ظاہر میں کیا ہے اس کی تشریح ضروری نہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کے متعلق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے ترجمہ تُو اپنی دوا خود ہے مگر تجھے نظر نہیں آتا تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے مگر تجھے خبر نہیں حالانکہ تیرے اندر ایک بڑا جہان چھپا ہوا ہے اس جہان کی تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو روح جمادی پڑتی ہے جو خون کو اکھٹا کرتی ہے یہ روح جمادی یعنی پتھروں وغیرہ میں پائے جاتی ہے جس طرح کچھ خاص قسم کے انسان ہر وقت ذکر رحمان کرتے ہیں اسی طرح کے کچھ خاص قسم کے حقیق فیروزہ وغیرہ بھی ہر وقت ذکر سبحان کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ترجمہ اللہ کی تزوی کرتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے سورة الحش آیت نمبر ایک اس کے بعد روح نباتی پڑتی ہے جو خون کو بڑھاتی ہے روح نباتی یعنی نباتات درختوں میں پائے جاتی ہے جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے وَنْنَجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدَانُ ترجمہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر چھے چھ ماہ کے بعد روحیں ہیوانی پڑتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں ہلتا جلتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عالم اروح سے ایک انسانی روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اس روح کے ساتھ اس کے معاون بھی ہوتے ہیں جن کو لطائف کہتے ہیں یہی لطائف وسیلہ علم و عقل اور وسیلہ باریابی انوار مولا ہے ورنہ خالی گوشت اور دل ہیوانات میں بھی ہوتا ہے لا فرق بين الحیوان والانسان الا بالعلم والعقل ترجمہ ہیوان اور انسان میں فرق صرف علم و عقل کا ہے مشکوات شریف ایک لطیفہ قلب ہے جو گوشت کے لوتھڑے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یہ لطیفہ محافظ دل اور ذریعہ گزرگاہ انوار مولا ہے دوسرا لطیفہ روح ہے جو سینے کے دائیں جانب تیسرا سری قلب اور اقفہ کے درمیان میں چوتھا خفی روح اور اقفہ کے درمیان میں پانچوں لطیفہ اقفہ سینے کے درمیان میں چھٹا لطیفہ انہ مقام دماغ میں اور ساتوں لطیفہ نفس مقام ناف میں مقیم ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر یہ سات لطائف موجود ہیں جس طرح روح نظر نہیں آتی اسی طرح یہ بھی نظر نہیں آتے لیکن باطن میں ان کے الگ الگ ذکر اور الگ الگ مراتب ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے ترجمہ انسان کے جس میں ایک ٹکلا فواد ہے اور فواد قلب میں ہے اور قلب روح میں ہے اور روح سری میں ہے اور سری خفی میں ہے اور خفی انہ میں ہے جب لطیفہ نفس اس جسم میں آتا ہے کہ پانچ برائیاں بھی لے آتا ہے اور ان لطائف کے ہمسایہ کر دیتا ہے قلب کے ساتھ شہوت روح کے ساتھ غصہ و غزب سری کے ساتھ ہرست و خفی کے ساتھ حسد و بخل اور اخفہ کے ساتھ تکبر و فق تاکہ انسان کے باطنی لشکر کو گمراہ کر کے اپنے کنٹرول میں کر سکیں ان لطائف میں نفس اور قلب کو فوقیت ہے ان میں سے جو بھی طاقتور ہوتا ہے باقی لطائف اس کے ماتحد ہو جاتے ہیں یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس انسان کے اندر نفس اور قلب کا مقابلہ رہتا ہے نفس کی مدد کے لیے خناز بھی نفس اور قلب کی درمیان موجود ہے خناز کا حوالہ سورہ ناز میں بھی ملتا ہے اب جب بچہ بڑھتا ہے ظاہری جسم کے لیے خوراک کھاتا ہے اسی طرح اس بادنین لشکر کو خوراک کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر بچہ حنود کا ہے جینام نے حد مسلمان کا جس کے طور طریقے کا افرانہ ہو اور بچے کو تربیت بھی ویسی ہی دے گا جس میں قرآن نماز اور ذکر و عذکار کا دخل نہ ہو تو اس بچے کا لطیفہ نفس کبھی ہو جاتا ہے اور باقی لطائف بھی نفس کے موتاج ہو کر ناری گزہ لیتے ہیں لیکن قلب پر تعلق فرشتوں سے ہے کبھی بھی ناری گزہ نہیں لیتا حتیٰ کہ چالیس سال تک تو وہ اپنی طاقت سے زندہ رہتا ہے لیکن پھر بھی نوری گزہ نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے اور دل ایک گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے خالی گوشت کا لوتھڑا کتوں میں بھی ہوئے انہی کے لئے اللہ تعالیٰ جلل مجدہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبیہم سورہ بکرہ آیت نمبر سات یعنی ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی نفس امارہ کا حکم رکھتے ہیں اس نفس امارہ میں کفار مشرقین منافقین فاسقین و فاجرین لوگ ہوتے ہیں جب بچے کو کامل والدین نے صحیح تربیت دی تو اس کا نفس کمزور اور قلب طاقتور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک دن نفس ناری گزہ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے یا دھکھار کر قلب سے نوری گزہ حاصل کر کے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کی تشریف یوں ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور نیز قسم کھاتا ہوں گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی سورہ قائمہ آیت نمبر دو اور ایک پھر جب اس نفس کا تسکیہ ہوتا رہتا ہے تو وہ لوامہ سے الہامہ الہامہ سے مطمئنہ ہو جاتا ہے جب بعض بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں یعنی قلب بھی طاقتور اور نفس بھی طاقتور نہ مندر میں سکون نہ مسجد میں کبھی سینما میں کبھی مزار میں بھی کبھی بعض گناہ کبھی گناہ ایسے بچوں کو اگر کسی کامل کی صحبت حاصل ہو جائے تو نفس سے جلدی چھٹکارہ پا لیتے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے اثرات ہیں لیکن خود سے ہی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ ابھی اقرار زبان سے ہے تزدیق کے قلب کی منزل دور ہے ظاہری طہارت وضو نماز قرآن تو مولوی صاحب نے سکھا دیا لیکن طہارت قلب طہارت نفس کے لیے مرشد کامل کو پکڑنا پڑتا ہے ظاہری عبادت اور زبانی کلمہ سے مسلمان ہوئے لیکن جب تک باطن کی صفائی نہ ہوئی ہو ظاہری عبادت اور زبانی کلمہ سے مسلمان ہوئے لیکن جب تک باطن کی صفائی نہ ہوئی دلوں میں نور نہ آیا مومن کہلا نہ سکے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو بلکہ اسلام لائے ہو تب مومن کہلانے کے مستحق ہوں گے جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہوگا سورة الحجرات آیت نمبر چودہ ظاہری عبادت کا تعلق شریعت سے ہے ہر وقت تلاوت کرنے والے یا نوافل پڑھنے والے و تذبیق ہمانے والے یا ذکر لسانی والے حافظ عالم کاری اس مقام شریعت میں ہی ہوتے ہیں وہ جنت اور حروں کے طالب ہیں ان کا نفس نہ مرا ہوا البتہ صدر ضرور گیا ظاہری عبادت ایسی ہے جیسے ساپ سراغ میں گھسا ہوا ہو اور باہر ڈنڈے مارے جا رہے ہو اسے کچھ خبر نہ ہو چونکہ شریعت مقام شنید ہے اس کا تعلق مقام ناسود سے ہے جہاں انسان اور شایعتین و جنات اکھٹے رہتے ہیں اگر کسی کو اس مقام میں خواب اشارے یا کشف ہونا شروع ہو جائے تو قابل یقین نہیں اس مقام کے عابد و ظاہد اور عالم تکبر میں آ جاتے ہیں کوئی مجدد کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی غوث و قدب کا مرزا غلام احمد نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا بے شک وہ عابد و ظاہد تھا مگر کسی کامل مرشد سے محروم تھا کہ وہ اسے ان انحماد کے پہشان کراتا القرآن وَمَنْ يُدْ لِلْفَلَانْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدَ ترجمہ اور وہ جس کو گمرہ کرے حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح ہے ترجمہ جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے آج کل روحانی رسالوں کے ذریعے مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے کوئی ایک آدھا حقیقت کے علاوہ سب باطل ہے کیونکہ شریعت مقام مراقبہ نہیں بلکہ مقام خواب ہے مراقبہ اس شخص کے اوپر صحیح لگتا ہے جو تصفیہِ قلب تلسکیہِ نفس اور تجلیہِ روح کا کوئی مقام حاصل کر چکا ہے یہاں تک کا اسٹیج ایک کھچڑی ہے جس میں ایمان کے ساتھ ساتھ تکبر بکس حسد اور ہرس وغیرہ رہتے ہیں اس درجہ کا مسلمان نہ ہی حقیقی مسلمان ہیں اور نہ عالم باعمل ہیں اس درجہ والوں کی تسانیف اور تلقین بھی مشکوک ہے اس کھچڑی کو الگ اور اصل کو نکالنے کے لیے علمِ طریقت ہے مرشدِ کامل اس کے نفس کو پکڑتا ہے اور قلب کو ذکرِ اللہ سے ذاکرِ قلبی بناتا ہے ہر وقت قلب کے ذکر سے جو نور بنتا ہے اس سے قلب قوی ہوتا ہے اور باقی لطائق بھی فراک حاصل کر کے ہمسائیہ برائیوں کو جلا دیتے ہیں انہی ذاکرین کے مطالق قرآنِ مجید میں آیا ہے رجالُ لَا تُلْہِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ترجمہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے وہ نہ فروغ سورہِ نور آیت نمبر سنتیس جب ان کا جثہِ قلب نورِ غزہ سے قوی ہو گیا تو جسم سے سوتے میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مزارات اور خانِ کعبہ کے غد منڈلاتا ہے زاکر خواب میں یا مقام دیکھتا ہے اس ذکر سے جو جثہ نکلا اس کو قرآنِ مجید نے قلبِ سلیم اور اس سے آگے کا قلبِ منیب اور انتہائی درجے والے کو قلبِ شہید کا خطاب دیا اس کے برقس جن کے لطیفہِ نفس ناری قوی ہوتے ہیں وہ بھی سوتے میں باہر نکل جاتے ہیں تو گندی سوسائٹیوں یا جنات کی محفلوں میں گھومتے ہیں لطیفہِ قلب کے بعد زاکر کی روح ذکرِ اللہ کرتی ہے حتیٰ کہ ساتوں لطائف اپنے اپنے مقام پر گونچتے ہیں اور اپنی ہمسائیہ برائیوں کو ذکر کی گرمی سے جلا دیتے ہیں آخر نفس بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کی چار حالتیں بدلتی ہیں اور ہر ایک حالت سے ایک جثہ باہر آتا ہے یعنی نفسِ امارہ لوامہ الہامہ مطمئنہ لطیفہِ نفس سے چار جثے لطیفہِ قلب سے تین جثے اور دو روحیں جمادی اور نباتی انسان کی جسم سے نکل جاتی ہیں یہ نو جثے اسی سالک کے ہمشکل ہوتے ہیں کوئی کسی مزار پر یا محفل میں جا کر ان کی پنہ میں ذکر و فکر سے پروان چڑھتے ہیں جن کا ثواب ذاکر کو ہی ملتا ہے ادھر سالک کے مقام لطائف اس کے جسم کو پاک و ساپ کر دیتے ہیں تب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو برو پیش کیے جاتے ہیں سالک مراقبے یا کشف کے حالت میں اپنے آپ کو اس محفل میں دیکھتا ہے اس وقت اسے مرتبہ اشاعت حاصل ہو جاتا ہے اگر وہ علمِ ظاہری میں عالم نہ تھا تو درویش کا رجبہ ملا اور اگر علمِ ظاہری میں عالم تھا تو مجدد امام یا غوش و قدب کا درجہ ملا تب وہ عالم باعمل کہلایا کسی کو رجال الغعب کا درجہ ملا رجال الغعب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکاری محکمے کے افراد ہوتے ہیں جو ظاہری جسم سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچ سکتے ہیں اس راہ طریقت میں جب سالک کا قلب اور اندام پاک ہونا شروع ہوتے ہیں تو ابتدا میں سچے فاب آتے ہیں بعد میں مراقبہ لگتا ہے اور پھر ہوش و خواس میں کشف کے ذریعے اہلِ مما سے باتچیت ہوتی ہے اور پھر حقیقت و معرفت کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کے مو سے جو کلمہ نکلا بحکمِ خداوندی نکلا پھر انہی کے لیے قرآنِ مجید میں ارشادِ باری تعلیٰ ہے نحنو اقربوا الیہ من حبل الورید ترجمہ یعنی ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں سورة القاف آیت نمبر 16 جب ایسا سالک مرتا ہے تو اس کی انسانی روح عالمِ برزق میں مقامِ لیین میں چلی جاتی ہے اور یہی جسے اس کی قبر میں رہتے ہیں جو لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآنِ مجید میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا ترجمہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے سورة بقرہ آیت نمبر 114 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت شہیدوں کے لیے ہیں لیکن یہ لوگ شہیدِ اکبر کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری عمر اپنے نفسوں سے جہاد کیا حدیث شریف رَجَعْنَا مِنَ الْجِحَادِ الْأَصْغَرِ الْجِحَادِ الْأَكْبَرِ ترجمہ ہم جہادِ اَصْغَر سے جہادِ اَكْبَر کی طرف لوٹے ابنِ ماجہ شریف جب عام آدمی مرتا ہے تو اس کی روح بھی الیین یا سجیین میں چلی جاتی ہے لیکن یہ جسے قبر میں ہی رہتے ہیں چونکہ ان میں نہ نوری طاقت ہوتی ہے نہ ناری طاقت ہوتی ہے اس لیے وہ قبر میں کچھ عرصہ کے بعد زائے ہو جاتے ہیں اگر انہیں کوئی کابو کرنا چاہے تو عملِ حمزاد کے ذریعے انہیں طاقت پہنچا کر مطیق کیا جا سکتا ہے جب کوئی جادوگر یا جوگی وغیرہ مارتا ہے تو اس کی روح بھی عالمِ برزق میں چلی جاتی ہے چونکہ اس کے جسے ناری طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ بھی مرگڑھو وغیرہ میں رہتے ہیں اور شیعاتین کے ٹولے میں مل کر خلقِ خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو بدروحیں کہتے ہیں جس کا ذکر انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدروحیں نکالا کرتے تھے صفلی عامل انہیں بدروحوں شیطانی جنات اور صفلی موقعات کے ذریعے عمل کرتے ہیں چونکہ ان جسوں پر بھی جو کہ ایک مخلوق بن جاتی ہے گرمی، سردی، بارش و دھوپ کا اثر ہوتا ہے اس لیے ایسے سالکوں و عارفوں کے تو دربار بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی عام آدمی کا دربار بنا دیا جائے چونکہ اس کے جس سے زائع اور دربار خالی رہ جاتا ہے تو اس میں شیطانی جنات قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ دربار ان کی آماج کا بن جاتا ہے بعض لوگوں نے اس طرح خوابوں میں اشارے پا کر گھروں میں دربار بنا ڈالے اس طریقے میں بھی خطرہ ہے ممکن ہے وہ اشارہ شیعتین کی طرف ہو اور ان کا گھر شیعتین کا ٹھکا نہ بن جائے جس کا چھٹکارہ بعد میں مشکل ہو جائے عارفوں اور سالکوں کے جسے طاقت میں جنات سے بڑھ کر ہوتے ہیں اس لیے جنات کے مریض بھی ان کے درباروں سے فیض پاتے ہیں روحانیت کے مطلاشیوں کو بھی یہاں سے شفاہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی مخلوق کی دعا کو سنتا ہے کیونکہ یہ مخلوق ہر وقت ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی ہے اسی عبادت کا نور ان کی غزہ ہے بعض دفعہ یہ کسی آدم کی جسے میں داخل ہو کر ہم کلام بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا شاز و نادر ہی ہوتا ہے زیادہ تر شیعاتین اور جنات جسموں میں داخل ہو کر بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں جس طرح خالی دربار پر شیعاتین کا داخلہ ہو جاتا ہے اسی طرح خالی بت میں بھی شیعاتین گھوس آتے ہیں وہ بت خواہ پتر کا ہو یا آدم کا آج جب مسلمانوں کے سینے انوار الہائی سے خالی ہو گئے تو شیعاتین کی آماجگاہ بن گئے جو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ستا کر اپنی پرستش کرا رہے ہیں روایت ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو تیس ہزار سواروں کے ساتھ نخلا کی طرف بھیجا تاکہ وہاں جا کر بت خانہ ازا کو توڑ کر برباد کرے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ازا بت کو توڑا تو اس میں سے ایک سیاہ فام بچی کا لنگی عورت چختی چلہ تھی نکل کر بھاگی جو شیعاتین میں سے تھی اور وہ اس بت میں گھز کر اپنی پوجہ کرا رہی تھی جورف والوں نے انہی جسوں کو حروف تہجی کے ذریعے کابو کیا ان سے حالات دریافت کیے یہاں تک کہ ٹھوس مجسموں میں ان کی تصاویر بھی لی پاکستان میں بھی کئی لوگ ان نوری ناری جسوں سے ملاقی ہوئے ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں سکھ قوم کے پائلٹوں نے ان نوری جسوں کی تصدیق بھی کی مگر ہمارے کئی مسلمان جو ظاہری علم سے ہی مجدد بنے بیٹھے ہیں ان کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں جبکہ ہر سلسلے کے ولی بھی اقرار کرتے ہیں بعض نے ان کے درباروں سے فیض روحانی بھی حاصل کیا جیسا کہ سلطان الرحن حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار سے فیض روحانی حاصل کرنے کے بعد یہ اشعار فرمائے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را را رہنما ذکر کیا ہے اور فکر کیا ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ حج اور زکا چار وقتی ہیں جو وقت مقررہ پر ادا ہوتے ہیں لیکن ایک کلمہ دائمی ہے افضلالذکر کلمہ طیب یعنی کلمہ طیب ذکر میں ہے اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ترجمہ جب نماز پوری کرلو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور کروٹوں کے بل بھی سورة النساء آیت نمبر ایک سو تین کلمہ طیب کے چوبیس حروف ہیں لا الہ الا اللہ بارہ لفظ جلالی اور بارہ لفظ جمالی محمد الرسول اللہ اس کے پورے ذکر سے انسان موتدل رہتا ہے اور یہ دوائی کی طرح ہے لیکن جلدی اثر کے لیے جو ٹیکے کی طرح ہو وہ ارک یوں ہے بارہ لفظ کی تخلیص چار لفظ علیف لام لام محمد رہتا ہے اللہ اس کے نام کی طرف اشارہ ہے یہ لفظ شریعت والوں کے لیے ہے اور اس کا عالم ناسود ہے اللہ کا علف ہٹایا جائے تو للہ رہ جاتا ہے یہ اس کے ذریعہ اور واسطے کو ظاہر کرتا ہے اس کا مقام طریقت اور عالم ملکوت ہے للہ کا لام ہٹایا جائے تو لہو رہ جاتا ہے جو ضمیر اس میں اللہ ذات کی طرف اشارہ ہے اس کا مقام حقیقت اور عالم جبروت ہے لہو کا لام ہٹایا تو سب کا نچوڑ ہو رہ گیا ہو اس ذات کی طرف اشارہ ہے اس کا مقام معارفت اور عالم لاہوت ہے اسی ہو سے سالک فنہ ہو جاتا ہے یعنی فنائے نفس اور فنائے گناہ بہت سے لوگ ہو کے ذکر سے ڈرتے ہیں کہ یہ تباہ کر دیتا ہے اور ویرانوں میں کرنے کا ہے واقعی یہ نفسوں کو تباہ کرتا ہے اور جن لوگوں پر نفس سوار ہے وہ اس ہو سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے قواتیر سے لیکن بطور مسلمان کہنوانے کے ذکر کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ ذکر خفی کرو ذکر جہر کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ذکر جہر ہی وسیلہ ذکر قلبی ہے زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق ہے حدیث شریف میں ذکر جہر کے بارے میں آیا ہے کہ الواب العیب انہ فی ذکر جہر عشر فعاد شفات القلوب وَتَنْبِهِ الْغَافِلِينَ وَسَحْئِطُ الْأَبْدَانِ وَمَحَارِبَةً بِأَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِزْهَارُ الدِّينَ وَنَفِي خَوَاتِرِ الشَّيْطَانِيَّةِ نَفْسَانِيَّةِ وَتَوَجْهُ الْلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِرَادِ مَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَفْعَ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ترجمہ ذکر جہر میں دس فائدے ہیں نمبر ایک دل کی صفائی نمبر دو غفلت سے تنبیح نمبر تین جسم کی صحت نمبر چار اللہ تعالی کے دشمنوں سے جنگ نمبر پانچ اظہار دین نمبر چھے علاج شیطانی نمبر سات علاج نفسی نمبر آٹھ توجہ اللہ نمبر نو غیر اللہ سے نفرت اور نمبر دس خدا اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جانا لیکن اگر کسی کے ہفت اندام ذکر خفی میں ہے تو ذکر جہر سے وہ بیک آواز سالک کے سینے میں شور ورپا کر دیتے ہیں اور ذاکر کے بال بال سے ذکر کی آواز گونچتی ہے طریقہ ذکر ذکر جہر کے وقت دوزانوں بیٹھے دل پر ضربے لگائیں اگر شریعت میں ہے تو دل پر تصور لفظ اللہ کا اگر طریقت میں ہے تو لفظ للہ جمعے ذکر کے دوران دنیا و مافیاں سے خیال ہٹا کر یک سوئی پیدا کریں تصور و خیال اور ذکر سے جلد منزل مقصود کو پہنچے گا اس قسم کا ذکر جہر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ سانس کھول جاتا ہے اور سینے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے اس کے بعد ذکر خفی کرے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا غمت عینیگا یا علی فی قلبکا تسمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اے علی تو اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سن جب بیٹھ کر ذکر خفی کر چکے تو پھر چلتے پھرتے کام کاج کرتے حتیٰ کہ بستروں کروڑوں پر بھی اللہ کا ذکر خفی کرتا رہے آج کل جو ذکر جہر کیا جاتا ہے وہ واقعی قابل اعتراض اور بے سودھ ہے جیسا کہ سڑکوں پر تولیوں کی شکل میں ذکر جہر کرتے جا رہے ہیں خیال اور نظر آنے جانے والوں پر اور دیکھنے والوں کی طرف ہے اسی قسم کے ذکر جہر کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ اس میں فکر عدب اور مراقبے کا کوئی پاس نہیں جبکہ مخالفین ہر قسم کی ذکر جہر پر اعتراض کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں بار بار نماز کا حکم آیا اسی طرح بار بار ذکر کا حکم بھی آیا ہے اگر کوئی شخص شریعت میں ہے تو روزانہ پانچ ہزار دفعہ ذکر کرے اگر کوئی عالم شریعت میں ہے تو اسے پچیس ہزار دفعہ روزانہ ذکر کرنا پڑتا ہے تب اس کو مقتدیوں پر فضیلت ہے اور اگر کوئی راہ طریقت میں چل رہا ہے یا پھر فقیر ہے تو وہ بہتر ہزار دفعہ روزانہ ذکر کرے ورنہ اس کا محض زبانی دعویٰ ہے یہ ذکر خواہ جہری ہو یا قلبی لیکن ذکر جہر سے زیادہ فضیلت ذکر قلبی کو ہے البتہ قلب کا مو کھل جائے اگر قلب ذکر خفی میں ہو اور زبان ذکر جہر میں تو یہ سونے پر سوہاگہ ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے صرف اللہ ذاتی اور باقی صفاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ورد یعنی ذکر کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام یا وہاب کا اور حضرت دعوت علیہ السلام یا ودود کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمان صفاتی اسمہ ملے ان اسمہ سے ان کے جسم کے اندر جو نور آیا وہ بھی صفاتی تھا اگر انہوں نے اپنی حیاتی میں رب کو دیکھنا چاہا تو ذاتی نور کتاب نہ لاسکے لیکن یہ ذاتی اسم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تب ہی جہاں موسیٰ علیہ السلام بےہوش ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل یہ اسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کو ملا تب ہی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے اس ذاتی اسم کے تفیل اس امت کو فضیلہ دی گئی اور اسی اسم کا نور اس امت کی پہچان ہوگا وہ اسم جس کے لیے نبی بھی رشک کرتے رہے اور امتی ہونے کی التجا کرتے رہے افسوس کہ اب امت اس سے محروم ہو گئی باقی ہر اسم قصبی ہے لیکن اس میں اللہ عطائی ہے یہ اپنی محنت سے کبھی بھی نہیں جمتا اس کے لیے مرشد کامل ضروری ہے باز روک اپنے قصب سے اس میں ذات کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی تاب نہ لاکڑ دیوانے ہو جاتے ہیں یا رجعت میں چلے جاتے ہیں یا ان کو اس اسم سے کچھ فیض حاصل نہیں ہوتا تو الٹا بدغمان ہو جاتے ہیں لیکن اس اسم سے بدغمانی کافری نہیں تو اور کیا ہے بے شک یہ اسم جلالی ہے لیکن قانون قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز گرمی کے بغیر نہیں پکتی جب کوئی چیز جلنے کو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا دیتا ہے جس سے وہ زیادہ نشن و ماپ پاتی ہیں اس جلالی ذکر کی باران رحمت ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ عطائی ذکر دو طرح سے ملتا ہے ایک کسی مرشد کامل کی حیات سے دوسرا کسی کامل ازاد کی قبض سے جسے سلسلہ عویسیہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی فیض حاصل ہوا جبکہ آپ کی پیدائش حضرت امام صاحب کی فوت ہونے کے بعد ہوئی اور حضرت ابو بکر حواری رحمت اللہ علیہ کو جن سے سلسلہ حواریہ چلا ان کو فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن سے کئی سو سال کا فرق تھا اور حضرت سخی سلطان باہو کو باطن میں حضور علیہ السلام نے دست بیعت کیا تب ہی تو آپ نے نر الحدہ میں لکھا ہے دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ ولد خود خواندہ است مارا مصطفیٰ مرشد کامل نانی زبانی قصہ خانی اور گدیوں کے سجادہ نشین مرشد تو بے شمار ملتے ہیں لیکن کامل مرشد تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک کامل حیات نمبر دو کامل مما نمبر تین کامل ذات پہلا کامل حیات کا فیض اس کے حیات میں ہوتا ہے لیکن حیات کے بعد اس کا فیض بند ہو جاتا ہے یہ طالب کو زیادہ سے زیادہ سات دن میں خدا رسید کر دیتا ہے یعنی ذکر قلب جاری کر دیتا ہے وہ سکتا ہے کہ کشفی طور پر کچھ مقامات بھی دکھا دے دوسرا کامل مما جو اس دنیا میں روپوش رہے اور مرنے کے بعد اپنی زکاة کی ادائیگی کے لیے آئے اور اس کام کے لیے تین دن لیتے ہیں نمبر تین کامل ذات جن کا فیض حیات و مماد میں ایک ہی جیسا رہتا ہے یہ طالب کو ایک ہی نظر میں خدا رسید بنا دیتے ہیں اس لیے طالب حق کو چاہیے کہ مرشد کو سات دن تک آزمائے ورنہ اس سے جدہ ہو جائے اپنی قیمتی زندگی برباد نہ کرے یا پھر مرشد ناکس ہے یا اس کا نصیبہ کہیں اور ہے یا اس کی زمین بیس کے قابل ہی نہیں ہے اگر کہیں سے بھی باطنی فیض نہ ہو تو پھر کسی کامل ذات کی قبر سے امداد حاصل کرے حدیث شریف میں ہے اذا تحیرتم فی الامور فستعینو من اہل القبور ترجمہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو تو اہل قبور سے امداد طلب کرو بحوالہ جامل اسرار جو لوگ نہ ہی زندہ ولیوں کو مانتے ہیں وہ نہ ہی مزاروں پر جانا گوارہ کرتے ہیں وہ ساری عمر اس کوہر عظیم سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ تعالی سے براہ راست مانتے ہیں اللہ تعالی کا عمر ٹل تو سکتا ہے لیکن قانون نہیں بدل سکتا نبی بلا واسطہ ہوتا ہے جسے براہ راست ملتا ہے اس کی امت بل واسطہ ہوتی ہے جسے نبی کے ذریعے ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی کے عوام و خاص میں فرق ہے اسی طرح عام کو نبی تک خاص ہی یعنی ولی اللہ ہی پہنچاتے ہیں اور خاص کو اللہ تک نبی ہی پہنچاتے ہیں قرآن مجید میں فرمان رب العزت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ترجمہ دکھا ہم کو سیدھی رہا ان لوگوں کی جن پر تیرا انام ہوا سورہ فاتحہ آیت نمبر پانچ اور چھے اور اگر کسی کو ان کی راہ مستقیم پر چلائے گا تو ان سے ضرور ہدایت دلوائے گا اور اگر کسی کو ان کی راہ مستقیم پر چلائے گا تو ان سے ضرور ہدایت دلوائے گا اور اگر کوئی ان کی ہدایت سے محروم ہے جو ہر زمانہ میں ولی ہوتے ہیں تو سمجھ لیں ابھی انام کے راستے پر نہیں چلا جیسا کہ سورہ کحف کے علاوہ بھی آیا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا ترجمہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انام کیا وہ انبیاء کا گروہ صدقین کا فرقہ شہیدوں کا لشکر صالحین کا ٹولہ ہے رفاقت رہواری کے لیے یہ بہت امدہ اور اچھے لوگ ہیں کچھ لوگ ایاکن عبدو و ایاکن استعین پر ہی ٹٹے رہتے ہیں یعنی اسی کی عبادت اور اسی کی اعانت کی طرف اشارہ کر کے کسی طرف کا رخ نہیں کرتے لیکن عبادت کے لائق تب ہی ہوئے جب کسی عالم بعمل نے کچھ سکھایا اسی طرح اعانت دلانے کا ذریعہ بھی اولیاء اللہ ہیں انسان کے جسم سے روح اللہ کے حکم سے نکلتی ہے لیکن اس کا ذریعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے کوئی پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا لیکن اس کو ہلانے کا ذریعہ بھی تو ہوا کو مقرر کیا ہے اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق بلا واسطہ تھا ان تک وہی پہنچانے کا ذریعہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اسی طرح انسان کے رزق پیدائش رشت و ہدایت تعلیم و علاق کا ذریعہ بھی انسان ہی ہے اور جب کوئی سالک کسی ذریعہ سے سب عالم عبور کر کے فناف اللہ میں چلا جاتا ہے تب وہ سب ذریعوں کو چھوڑ کر اسی کی اعانت اور پناہ میں آ جاتا ہے جن کے لئے قرآن مجید میں ہے ترجمہ خبردار اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں اور نہ ہی کسی بات کا غم ہے سورہ یونس آیت نمبر باستر آج کل اکثر علماء بے سلاسل وہ مرشدان لاحاصل طریقت حقیقت اور معرفت کو مقام شریعت میں ہی سمجھتے ہیں لیکن شریعت تو سننا سنانا بابت عالم اور غائب پھورے ملائکہ پہش تو نار ہے ان کے اوپر جوکات اڑھائی فیصد ہے یہ دنیا دار نفسانی ہے نفس کو صدھارنے کے لئے سال میں ایک ماہ روزے رکھتے ہیں ان کا علم حدیث فقہ منطق فلسفہ ہے جس میں ان کی عقل کو اکتیار ہے ان کی انتہا پہنس مباحثہ وہ مناظرہ ہے جو مقام شر بھی ہو سکتا ہے لیکن طریقت والوں کا مقام دید ہے یہ ان غیبی چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے نفس کو ماننے کے لئے ریاضتیں بھوک و پیاس کی تقالیف اکثر اٹھاتے رہتے ہیں یہ تارک دنیا کہلاتے ہیں دنیا میں رہ کر بھی ہر نفسانی چیز سے تارک ہوتے ہیں ان کی زکاة ساڑھے ستانوے فیصد ہے اور ان کا علم صرف عشق حقیقی ہے جو بحث و مناظرہ و فرقہ بندی سے دور ہے ان کی انتہا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہیں کے لئے حدیث شریف میں ہے رجعنا من الجہاد الاسغری للجہاد الاکبر ترجمہ ہم نے جہاد ارزگر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا مسلم شریف کیونکہ نفسوں سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے جب کوئی بارہ سال نفس سے جہاد کر کے حقیقت کو پہنچتا ہے تو وہ فارق الدنیا کہلاتے ہیں یعنی دنیا کے ہر جائز و ناجائز کام سے مو موڑ لیتے ہیں ان کی زکاة سو فیصد ہے ان کا دنیا والوں سے میل جول بحکم خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دین کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد مارفت کی منزل ہے جس میں علم لدنی باطنی ظاہری تصرف کی چابیاں تا ہوتی ہیں سنگ پارس اور زمین کے تفینیں اس کی نظر میں ہوتے ہیں اس وقت وہ اللہ یحتاج ہوتا ہے اس کے آگے فنا و بقا کی منزلیں ہیں جس میں دیدار الہی خواب مرادبے یا کشم میں ہوتا ہے بعض فرقے دیدار کے منکر ہیں لیکن قرآن مجید دیدار کا گواہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْزُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو ہو بس وہ عملِ صالح اکتیار کریں سورہِ قحف آیت نمبر ایک سو دس دیدار الہی والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر اینٹ پر بھی نظر ڈالیں تو سونا بن جائے پھر بھی شک کیونکہ یہ طاقت ابلیس کو بھی حاصل ہے کسی کی آنکھوں کا نور یا جسم کی طاقت سلب کر لے یا آسیب زدہ مریض اچھا ہو جائے لیکن اس میں بھی شک ہے کیونکہ یہ کام بھی ابلیس کر سکتا ہے آخری پہچان یہ ہے کہ ایک ہی نظر سے مردہ قلب کو خواہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ذکر اللہ سے زندہ کر کے خدا رسید بنا دی باطن میں حق و باطل کی پہشان کا ذریعہ نور اس میں اللہ ذات اور کشف ہے اور یہ دونوں چیزیں کسی کامل سے ہی عطا ہوتی ہیں البتہ کشف کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اللہ کے بغیر جو بھی کشف ہے غیر یقینی ہے کشف جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے کیلی پہتی کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ حال دل معلوم ہو جاتا ہے عمل حمزاد جنات موقعات علوی اور صفلی کے ذریعے بھی کشف ہو جاتا ہے لیکن یہ سب ناسوتی اور غیر تسلی بخش ہے ناسوت یہی عالم ہے جس میں انسان اور جن اکٹھے رہتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے ناسوت کو اوبور کر کے کشف الملکوتی و جبروتی و لاخوتی میں پہنچتا ہے جہاں شیعتین کا عمل دخل نہیں لیکن جب تک ناسوت میں ہے اس کا کشف بھی پیعتبار ہے ملکوت ملکوتی تب ہوتا ہے جب اس کے ہفت اندام پاک ہو جاتے ہیں اور اس کا جسہ ایک کلب ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو کر کلمہ اے تیب پڑھ لیتا ہے اسے کہتے ہیں اکرارم باللسان و تصدیقم بالقلب جب تک نفس کتہ موجود ہے کوئی پاک چیز نماز تلاوت وغیرہ جسم میں رکھ نہیں سکتی ہفت اندام پاک ہونے سے جسم آزم ہو جاتا ہے تب ہی اسم آزم کے قابل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نفسانی لوگ اسم آزم میں سر کھپا کھپا کر رہ جاتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا علم، حذ، پراد یا احادیث مبارکہ کے متعلق سے نفس کبھی نہیں مرتا یہ صرف وسائل عشق ہے کہ علم ناتما خدارہ شلاخ جس علم سے عمل اور عمل سے عشق حقیقی نہ آیا بلکہ الٹا تکبر و حسد میں مبتلا ہو گیا تو وہ علم حجاب الاکبر ہے حافظوں کا لطیفہ انہ جو دماغ میں ہے ضرور پاک ہو جاتا ہے لیکن باقی رطائف جونکہ تو رہ جاتے ہیں حدیث پاک میں بار بار آیا ہے دع نفسک و تعال یعنی نفس کو چھوڑ اور چلا آ تاکہ اللہ تک پہنچے جس عابد اور زہد نے نفس کو نہ چھوڑا وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا بہت سے مسلمان لطائف کے نام سے بھی بے خبر ہیں بہت سے نام جانتے ہیں مگر کام سے بے خبر ہیں اور بہت سے اسی غلط فیمے میں مبتلا ہیں ظاہری عبادت تلاوت و نوافل سے ہی یہ پاک ہو جاتے ہیں لیکن یہ انسان کے اندر غار میں بیٹھے ہیں جنہیں باہر کے ڈنڈوں سے کچھ اثر نہیں ہوتا اگر کوئی ذاکرِ قلبی بھی بن جائے تب بھی اس کے دوسرے لطائف بے اثر رہتے ہیں البتہ حرکت میں لانے کے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہے یاد رہے کہ انہیں حرکت میں لانے کے لیے علیدہ علیدہ ذکر و فکر ہیں جیسا کہ لطیفہ سدری کا ذکر یا ہیو یا قیوم اور اس کا فکر ہو ہے با مقام توجہ لطیفہ مذکور ہے انسان کے اندر چودہ ذکرِ استقرار کرتے ہیں ساتھ ذکر اور ساتھ ان کے فکر زبانی ذکر کرنے والوں کو ذاکرِ لسانی کہا جاتا ہے جس کی ان میں کوئی اہمیت نہیں اور قلبی ذکر کی بھی خاص اہمیت نہیں پھر ذاکرِ روحی بن جاتا ہے یہ بھی فکر سے دور ہے حتیٰ کہ اس کے سب لطائف ذکر میں لگ جاتے ہیں تب اس کو ذاکرِ سلطانی بولتے ہیں لیکن جب توجہ سے ایک ہی وقت میں ساتھ و لطائف حرکت میں آ جائیں تو ذاکرِ ربانی کہلاتا ہے اور جب ذکر سے بند بند جدا ہو جائیں تو وہ ذاکرِ قربانی کہلاتا ہے اصلی فکر اس کے بعد چروہ ہوتا ہے اسی تعلیم کے لیے حضور پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادِ گرامی ہے کہ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے فکر کیا ہے فکر دو قسم کے ہیں ایک کے مطالق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعوذ باللہ من فقر المقب ترجمہ میں نبو نسار فکر سے فنہ مانگتا ہوں دوسری جگہ فرماتے ہیں الفقور فخری والفقر منی یعنی فقر میرا فقر ہے اور فقر میرا ورثہ ہے بہوالہ نور الخدا جب کوئی سالک راہِ فقر میں چلتا ہے تو ابتدا میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے جب تک عبادت مجاہدے ریاضتیں کرتا رہتا ہے محجوب کہلاتا ہے اور جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر یعنی تجلی پڑتی ہے اگر اس کا شیشہِ اقل ٹوٹ گیا تو وہ مجزوب ہوا اور اگر ثابت قدم رہا تو محبوب ہوا اس وقت خلق کے قلوب کے تصویے کے قابل ہیں مجزوبوں سے تلقین لینا ایک بڑا نقصان ہے کیمکہ وہ شریعت سے ہٹ جاتے ہیں بے شک یہ سلسلے سے ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی سلسلہ نہیں چلتا یا اللہ کے عشق کے خاتر نکلے اور دیوانے ہو گئے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے وہاں ننگے ہی کیوں نہ گھوم رہے ہوں ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے کہ دنیا دار پاگل اور نیم پاگل بھی اسی طرز کے ہوتے ہیں ان میں کچھ مجزوب سالک بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ سدھ بھدھ بھی ہوتی ہے یہ اگر کسی پر مہبان ہو جائیں ذکر و عذکار یا مجاہدوں چلوں میں نہیں ڈالتے بلکہ سینے سے سینہ یا ہاتھ ملا کر اپنے سینے کا نور اس میں منتقل کر دیتے ہیں جس سے وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور اس کا فیض اسی نور کے ذریعے چل پڑتا ہے لیکن اگر وہ وہیں ساکن رہے لطائف کے علم سے محروم رہے جن سے نور بنتا ہے اور جو کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں تو پھر ان سے نفس بھی پاک ہوتا ہے تو رجوعات خلق میں اس کی روحانیت زائع ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ وہیں ساکن رہے لطائف کے علم سے محروم رہے جن سے نور بنتا ہے اور جو کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں اور پھر ان سے نفس بھی پاک ہوتا ہے تو رجوعات خلق میں اس کی روحانیت زائع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دن پیر سپاہی ملتان والے کی طرح خالی ہو جاتا ہے اکثر بکشش والوں سے یا تو چھن جاتا ہے یا زائع ہو جاتا ہے لیکن اگر بکشش کے ساتھ قصب بھی ہو تو وہ برقرار رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ مادرزاد ولیوں نے بھی بلند مناتب کے لیے ذکر و فکر مجاہدے اور ریاضتیں کی محبوبوں میں اکثر رجال الغعب کے محکمے میں چلے جاتے ہیں ان میں سے بھی صرف غوث و قطب بھی ہدایت خلق کے لیے مقرر ہوتے ہیں باقی اپنے راز کو چھپائے رکھتے ہیں ہر چالیس میل کے علاقے میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو کشف خاص ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں یہ حج کے موقع پر اکھٹے ہوتے ہیں بات غوث و قطب کے مساوی معارف سلطان اور عاشقین بھی ہوتے ہیں چونکہ یہ غیر سرکاری ہوتے ہیں کسی زمانے میں نہیں بھی ہوتے اسی لیے ان کو باقاعدہ کشف نہیں ہوتا بلکہ گاہے باگاہے آگا ہی ہوتی رہتی ہے یہ بھی رشد و خلق کے لیے بہترین ہیں چوتھی قسم ان فقیروں کی ہے جو راہ طریقت میں ہی شیطانی کشفوں یا رجوات خلق میں ہی علج کر ترقی نہ کر سکے یا کوئی چھوٹا موٹا عمل جنات یا موقعات کے بارے میں حاصل کر کے اسی طرح تذبیع و جھبا سے خلق کو بھنسائے ہوئے ہیں اکثر سجادہ نشین بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں نظرانہ لینا گناہ نہیں لیکن مستحق لوگوں کی عمرے برباد کرنا سخت جرم ہے پانچویں قسم انٹرنیشنل فقیروں کی ہے جو نفس کی خاطر ہرولی کا روپ تھار لیتے ہیں جانے لمبے لمبے چگے غلوں میں لمبی لمبی تذبیحات ہاتھوں میں لوہے کی کڑے یا زنجیریں اکثر موچھیں داڑی چٹ ایمان چٹ نماز روزہ سے بیزار اور بھنگو چرس میں ہوشیار ان کو خیرات دینا بھی دین سے زیادتی ہے کیونکہ ان کی خیراتی مال سے چندو خانے میں سخاوت ہوتی ہے اور پھر نشے میں کوئی خدای دعوے کوئی نبوت کا دعویٰ اور کوئی صحابہ کرام کو گالیاں اور کیا کیا خرافات بکتے ہیں القیاج باللہ انہی کے لیے حدیث شریف میں ہے لا تجلسوا معا اہل البدعت یعنی اہلِ بدعت کے ساتھ مت بیٹھو دوسری جگہ ہے اہلِ مبتدی قلابِ النار اہلِ بدعت دوزخ کے کتے ہیں بخاری شریف اب حقیقی فقیر کی پہچان بہت مشکل ہو گئی ہے پس جس کی صحابت میں بیٹھنے سے دل اللہ کی طرف چھک جائے اور ذکرِ اللہ سے دل میں جنبش پیدا ہو جائے وہی فقیر ہے امامِ حق اور عالم باعمل جب کوئی سالک کسی روحانی سلسلے میں چل کر تسکیہِ نفس و تجلیِ روح اور تسکیہِ قلب کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو وہ مرتبہ پاکر غوث یعنی امامِ وقت کہلاتا ہے وہ علماء کی ظاہری وہ باطنی اصلاح کرتا ہے اور جو عالم اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں وہ بھی ان کے ازن سے امامت کے لائق ہوتے ہیں اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت ایک غوث اور تین کتب موجود رہتے ہیں اور انہی کے مساوی مراتب والے امامِ حق کہلاتے ہیں کوئی بھی عالم فارغ التحصیل ہو کر اس وقت تک امامت کے لائق نہیں جب تک ان کے سلسلے میں داخل ہو کر اجازت یافتہ نہ ہو کیونکہ حافظ دماغ سے کاری زبان سے عالم کتاب سے عابد و زاہد اعمال سے لیکن امامِ حق زبانِ سلی اللہ سے ہوتے ہیں اور باقی امام اس امام کے ازن سے تب امامت طرست ہے ورنہ مشکوک ہے کیونکہ شک والی ہر چیز مکروح ہے یہی وجہ ہے کہ اہلِ نظر مشکوک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اگر کسی نے پڑھ بھی لی تو وہ دینی مسلحت کے خاطر پڑھ لی مولوی ہرگز نشد مولاِ روم تا غلامی شمس تبریزی نشد بعض لوگ ممات والوں کا زبانی بہت اقرار کرتے ہیں بعض باپ دادا کے سلسلوں یا خانوادوں سے چلے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ان کی اولاد کامل نہ ہو اور یہ موریدین فیض سے محروم ہیں اس لیے ضروری ہے کہ کامل حیات سے ہو یا ممات سے اس کا چہرہ دیکھا ہوا ہو اور اس سے تلقین کے ذریعے تجربہ کر چکا ہو ورنہ بیعت نہیں ہوئی بیعت بگ جانے کو بولتے ہیں کاحق دیکھ کر خریدتا ہے جس کو کسی کامل نے خرید لیا اسے شریعت محمدی پر چلا کر ہی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ خاندانوں جن کے عقائد درست اور چاروں روحانی سلسلوں میں رہ گئی ہے ایک تو سلسلہ قادریہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے سینہ بسینہ مشایخ کرام کو فیض باطنی ہوا اور پھر انہوں نے سینہ بسینہ عام کیا اور نقش بندیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک سے سینہ و سینہ پھیلا اور چشتیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ سے عام ہوا نقش بندیوں اور قادریوں کے باہمی فیض سے سلسلہ سہروردیا بھی وجود میں آیا روحانی سلسلے اور بھی تھے جیسے عثمانیہ فاروقیا اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ایک سلسلہ ہواریا اور ویسیہ بھی چلا حضرت ابو بکر ہواری ایک ڈاکو تھے جنہیں خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست عبیت کیا وہ اپنا کلا مبارک ان کے سر پر رکھا آپ جب بیدار ہوئے تو وہ کلا مبارک سر پر موجود تھا اہل سنت میں روحانی نو سلسلے تھے جن سے کاملین آتے رہے لیکن اب چھے سلسلے سینے کے علم سے کٹ کر علم ظاہر میں آ گئے علماء کی منطق اور فلسفہ نے ان کو بھی ٹکڑے کر دیئے ایک کے مقابلے میں دوسرا اور دوسرے کے مقابلے میں تیسرا عالم آیا حتیٰ کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہدت کے بعد شیعہ فرقہ بھی وجود میں آیا اس میں بھی عالم و عمل منطقی و فلسفی تھے اس لئے وہ بھی کئی فرقوں میں بڑھ گیا مسلمانوں میں فرقوں کی تخصیل حضب زیل ہے شیعہ پتیس فرقے مرضیہ بارہ فرقے مسا تین فرقے خداریہ ایک فرقہ اور بخاریہ ایک فرقہ فرقہ خوارج پندرہ فرقے معتزلہ چھے فرقے کلابیہ ایک فرقہ جمعیہ ایک فرقہ اور اہل سنت کے پہچان مشکل ہے سات فرقے لیکن یہ سب علم ظاہر کی پیداوار ہیں نہ ان میں روحانیت ہے اور نہ ہی کسی کے روحانیت کے قائل ہیں امت مسلمہ ان فرقوں میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے اگر کسی کو بخت آوری ہے تو عملی اکسیر کے ذریعے ہی ان کونوں سے نکل سکتا ہے جو حق و باطل کی کسوٹی ہے شریعت ناقصہ کے تین مقام ہیں اول وہ لوگ جن کے ظاہر بھی خراب باطن بھی خراب خواہ خوانوادے ہوں یا پیرزادے یا سیدزادے ان سے تلقین لینا بناہ ہے دوسرے وہ جن کے ظاہر خراب اور باطن آراستہ ہیں جیسا مجازی وغیرہ ان سے بھی تلقین لینا جرم ہے تیسرے جن کے ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہیں جیسے مولوی ملا وغیرہ ان سے تلقین لینا بھی مشکوک ہے چنانچہ انہی کے متعلق حدیث شریف میں ہے اتقو عالم الجاہل قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ قال عالم من لسان وجاہل القلب ترجمہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل عالم کون ہے فرمایا کہ جس کی زبان عالم ہو اور قلب جاہل ہو بحوالہ زمرت الابرار شریعت حقہ میں کامل وہی ہیں جن کے ظاہر و باطن آراستہ ہیں جیسے عالم بعمل اور مشاہر کے کامل ان سے تلقین لینا خوش نصیبی ہے انہی کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد اگرامی ہے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے معنی ہیں مشکوات شریف و نسائی شریف مجدد و غوث و قطب کو باطنی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں جن کی تصدیق کے لیے اسے کرامت عطا ہوتی ہے جو بحکم خداوندی ظاہر ہوتی رہتی ہے اگر کسی نے بھی خواہ غوث و قطب کا بیٹا ہو یا عالم ہو باطنی ازن اور علم کے بغیر مجدد یا غوث و قطب کا دعویٰ کیا تو وہ سخت گناہگار ہے نور محمد کلاچوی والے کامل کی پہچان کے بارے میں فرماتے ہیں بہوالہ عرفان طالب کو چاہیے کہ مرشد کو آزمائے اگر وہ تام حریص ہے یا عیش پرست یا نفس پرست ہے تو فوراً اس سے جدا ہو جائے مرشد رسمی یا خانہ ازاد بھی نہ ہو بلکہ کسی کامل کی خدمت میں رہ کر ریاضتیں اور مجاہدوں سے باطنی مقام تے کیے ہو تو سلوک کی جملہ منازل اور مراتف سے آگاہ ہو صرف تصوف کی کتابیں پڑھنے یا فقہ منطق فلسفہ معانی کے علوم حاصل کرنے یا بزرگوں کے گھر پیدا ہونے یا رسمی طور پر کسی دکاندار پیر سے خلافت لینے سے ہرگز پیر و مرشد نہیں بن سکتا اور نہ ہی ایسے پیروں فقیروں سے ہدایت اور فیض حاصل ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عقائد کو پامال کر دیا کئی اہل سلسلہ خاندانی پیر اپنے آپ کو سجدہ بھی کراتے ہیں منطقی دلائل سے مریدوں کو مطمئن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں حالانکہ سجدہ نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ اکرام آئمہ وآلیہ اعظام رحمت اللہ علیہ نے کرایا بلکہ غیر اللہ کے لئے سکت ممانعت فرمائی کسی بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یا تازی من دل سے مجبوراں جھک جانا اظہار عقیدت محبت کے لئے روا ہے کیونکہ یہ طریقہ محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اب تک محبان اولیہ اللہ میں چلا آ رہا ہے لیکن کسی بزرگ کو دل سے یا مجبوراں سجدہ کرنا شرک ہے اور یہ دجال کے لئے رہ ہموار کرنا ہے یہ طریقہ فیرون سے ہے اس سے کنارہ اور توبہ کرنا لازمی عمر ہے قصور امت کا بھی ہے جن کے گھر قرآن مجید ہوتے ہوئے بھی مسلمانی سے بے خبر ہیں چاہیے یہ تھا کہ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اور علمہ کا بھی متفقہ فیصلہ ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زقوات ان پر دل سے عمل کرے اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اور علمہ میں بھی مختلف ہو اس طرف دھیان نہ دے اس طرح کوئی بدت والی بات اگر پیروں فقیروں میں دیکھے تو ان سے جدا ہو جائے کیونکہ افضل اور حق بات کلام اللہ کی ہے اور کسی بھی عالم یا پیر کو قرآن پاک پر فضیلت نہیں کوئی بھی وہ کام جس سے بدعت فسق و فجور یا دین کی تباہی کا خطرہ ہو وہ گناہ در گناہ ہے خود تو خود دوسروں کو بھی اس میں شامل نہ کریں لیکن اگر کسی مطلوب سے حالت سکر میں یا کسی محبوب و عاشق سے حالت ملامتیا اتفاقیا و وجدانیا میں کوئی نامشروع فائل سرزد ہو گیا تو وہ صرف اس تک محدود تھا نہ کہ دوسروں کے لئے کیونکہ اہل مراتب تزدیق تر معافی اور نقل کرنے والے زندگ نامعافی ہوتے ہیں ولایت کے پانچ درجے ہیں قلب کی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی اور حضرت عبراہم علیہ السلام کو روح کے ذریعے ولایت کے دو درجے ملے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لطیفہ سری کے ذریعے ولایت کے تین درجے ملے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لطیفہ خفی کے ذریعے ولایت کے چار درجے ملے اور حضور پاک کو لطیفہ اخفہ کے ذریعے ولایت کے پانچ درجے ملے یعنی پہلے درجے والا باقدم حضرت آدم علیہ السلام دوسرے درجے والا باقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے درجے والا باقدم حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے درجے والا باقدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پانچھے درجے والا باقدم حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وَكُلُّ وَلِيُّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدَرِ الْكَمَالِ ترجمہ ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوا کرتا ہے لیکن میرا قدم جد پاک حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پر ہے قصیدہِ عوصیہ ولایت کے یہ پانچھوں درجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل آپ کی امت کے بھی پاس کو ملے اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو علمِ لدنی سکھایا آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا آپ کو لوہِ محفوظ کا بھی کشف تھا یہ کرامت اس امت کے ولیوں کو بھی عطا ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی ہوئی اس امت کے بھی کئی ولی آگ پر چہل کگمی کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا تھا جو پھینکنے سے ازدہہ بن جاتا اس امت کے کئی ولی کو بھی یہ طاقت آتا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں ان کے ولیوں میں بھی ایسی کرامت نونما ہوئی وہ نبی دیدار الہی کو ترستے آئے اور یہ دیدار میں رہتے ہیں فرق یہ ہے کہ نبی با موجزہ ہوتا ہے جو ظاہر کرنا پڑتا ہے اور ولی با کرامت ہوتا ہے جسے چھپانا پڑتا ہے لیکن بعض سے بحالت جلالیت یا بحالت کمالیت یہ کرامتیں ظاہر ہوئیں جیسا کہ پیران پیر دستگیر کا بارہ سال کی ڈوبی کشتی کا قصہ ہے شاہ شمس سبزواری کا ہندو راجہ کے بچے کو کمبیزنی سے زندہ کرنا حضرت عدم کا بادشاہ کی لڑکی کو کب سے نکال لانا زندہ ہونا پھر اس سے شادی کرنا جس سے حضرت ابراہیم بن عدم پیدا ہوئے حضرت مقدوم جہانیہ کا روزہ اقدس میں حجوم سے اڑ جانا حضرت لال شہباز کا قلعے کو پلٹ دینا حضرت بڑی امام کا مردہ بھینسوں کو طالب سے دوڑانا اور بچھڑے کا پتھر ہو جانا حضرت سکھی سلطان باہر احمط اللہ علیہ کا ایک نظر سے مٹی کے ڈھیلوں کو سونا بنا کر یہ شیر پڑھنا نظر جنہا دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ اللہ ذات کریندہ آئی کیا سید تے کیا جٹ علم لدنی کے ذریعہ حالات بتانا جسے خضر وقت کہا جاتا ہے نظروں سے فوراں غائب ہو جانا اس قسم کی ہزاروں قرامتیں کسی نہ کسی بندہ خدا سے منسلک ہیں لیکن اکثر مسلمان ان پر شبا کرتے ہیں اور ایسی باتیں شرک سمجھتے ہیں موجزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے حضرت خضر علیہ السلام کا علم لدنی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مردہ کو زندہ کر کے حال پوچھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہی طور پر رب زلجلال سے گفتگو کرنا تو کیا وہ بھی شرک تھا جبکہ ولی نبی کا نعم البدل ہے حالانکہ قدرت نے سہر والوں کو بھی اتنی طاقتیں بکشیں جیسا کہ سامری کا بچڑا بنانا اور اس سے آواز آنا علم نجوم کے ذریعے فیرون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینا جادو گروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سامب بنا کر مقابلہ کرنا تو کیا اس امت کے ولیوں کو کوئی طاقت نہیں جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ولی کا ملکہ بلکیز کا اتنا وزنی تخت اور اتنی مسافت سے چشم زدن میں حاضر کر دینا حضرت سلمان علیہ السلام کا اپنے ولیوں کی طاقت کا جنوں انسان چرند پرند کے سامنے مظاہرہ کرانا کیا یہ سب شرک ہیں سب کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے ایک قصہ ہے حضرت شیخ جمال الدین ابو محمد عبدالبصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس امت کے اولیاء کی بابت حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں بہر محید کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا جو ابا پہنے لیٹا ہوا تھا میں نے اسے پہشان لیا کہ یہ ولی ہے میں نے اسے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ خدمت کے لیے کھڑا ہو جا اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو میں نے کہا کہ اگر تُو کھڑا نہ ہوا تو لوگوں کو پکار کر کہہ دوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نہ جاؤ گے تو میں بھی پکار اٹھوں گا کہ یہ خضر ہے میں نے کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں خضر ہوں اس نے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کون ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے علم لدنی کے ذریعے پتا لگانا چاہا لیکن کچھ نہ پتا چلا پھر میں نے اپنے حمد خدا تعالیٰ کی طرف پڑھائی اور دل میں کہا اے میرے رب میں نقیب اولیاء ہوں اور یہ ولی میری سمجھ سے باہر ہے آواز آئی اے خضر تو ان کا نقیب ہے جو مجھے دوست رکھتے ہیں اور یہ شخص ان میں سے ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں اس کے بعد وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا حالانکہ اولیاء مجھ سے غائب ہونے کی طاقت نہیں رکھتے اے جمال الدین اس امت کے ولی میری دسترد سے باہر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء اکرام انبیاء علیہ السلام کے درجے سے بڑھ کر ہیں بلکہ اس کی ذات میں اس میں ذات کے ذریعے اس طرح گم ہوئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عاشق کا جسم کا گوشت کاٹ کر دینے کا حال ہے کچھ مسلمان حضور پاک علیہ السلام کا علم الغیب یا چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور میراج جسمانی پر بھی شبا کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھانے کا اقرار کرتے ہیں جب ولایت کے چار درجے والا ظاہری جسم سے آسمان پر جا سکتا ہے تو انتہائی درجے والے پر شک کیوں کیا جاتا ہے دو نبی ظاہری جسم سے ملکوت میں ہیں جنہیں ابھی بھی موت نہیں آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیہ السلام زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام کو آپ کے نام کے بدولت معافی ہوئی سب نبی آپ کے امت ہونے کی التجا کرتے تھے آپ کی بدولت یہ دنیا وجود میں آئی حدیثِ قدسی ہے لولا قلم خلقت الافلاق اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا براک و جبرائیل و رفرف جہاں جلنا شروع ہوئے لیکن آپ بڑھتے ہی گئے جب ہر سواری جواب دے گئی تو جناب حضرت پیران پیٹ شیخ مہی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رف مبارکہ آپ کو اپنے کندے پر بٹھا کر منزل تک لے گئی تب ہی تو آپ نے خوش ہو کر کہا تھا آج میرے قدم تمہارے کندھوں پر ہے کل تمہارے قدم میرے ولیوں پر ہوں گے تب ہی پیر دستگیر نے بغداد میں اسنا عواز میں کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ یعنی میرا قدم تمام اولیہ کی گردن پر ہے آپ کی شان ایک نفسانی عالم کیا جانے جس نے شاید بوجہ کلب سیہ ابلیس کو بھی نہ دیکھا ہو آپ کی رف مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ستر ہزار سال پہلے ہی وسلے یار تھی تب ہی تو آپ نے پیدائش کے بعد سجدہ کر کے فرمایا تھا ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے منافقین کہتے ہیں کہ بچہ بول کیسے سکتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بولے تھے ان کے متعلق قرآن مجید میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ترجمہ اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر چھہالیس آپ کا اس مبارک کرسی اور شپر کلمہ تیبہ میں درس تھا اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ کشف میں محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو اس نام کا واسطہ دیا تب حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ہوئی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اس عظیم حسدی کا دیدار کرایا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو انگوٹھوں میں دکھایا جسے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے چوم لیا اسی مناجبت سے آج بھی بہت سے مسلمان باوقت اعزان نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چھومتے ہیں کہ یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام ہے چونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقام یاہود میں جمالی تھا جسے مقام محمدی بھی کہتے ہیں اور رف مبارکہ کا نور بوجہ وسل جلالی تھا روح اور اسم جب جسم میں داخل ہوئے تو جسم ان کی تپش کتاب نہ لاکر نور علا نور ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے جمالیت اور بائیں پاؤں کے نیچے جلالیت ہے جس طرح اس میں اللہ کا ورد جلالی و ذاتی نور پیدا کرتا ہے اسی طرح اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد جمالی نور پیدا کرتا ہے بعض عارف اس جمالی اسم کے ذریعے بھی مجلس محمدی میں پہنچ جاتے ہیں کل کائنات جلالی و جمالی اسمہ کے اثرات کے محتاج ہے جیسا کہ سورج جلالیت کا اور کمر جمالیت کا قرآن مجید کی بھی سورتیں کچھ جلالیت اور کچھ جمالیت کا حکم رکھتی ہیں حتیٰ کہ انسانوں پر بھی بلکہ اشیاء فردنی پر بھی ان کا اثر ہے بعض مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات نبی پر شبہ کرتے ہیں اور شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں کیا شہیدوں کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے شک ان کی قوتہ بینی اور سیاہ قلبی کا ہے جو آپ کی زیارت خواب یہ ظاہر سے محروم ہیں جب تک آپ کسی کو زیارت نہ دیں اس کی امتی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ آپ کی زیارت اعانت ہے آپ تک پہنچنے کا وسیلہ بادنی صفائی حفظ اندام ہے اور بادنی صفائی کا وسیلہ کامل مرشد ہے قرآن مجید میں ہے ترجمہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی رحم جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلح پاؤ سورة المعائدہ آیت نمبر پینتیس جس طرح آیت القرصی کو فضیلت ان اسماء اللہ الحیر قیوم سے ہے اسی طرح دروش شریف کو فضیلت اسم جسم اور روح سے ہے فرشتے آیت القرصی لکھی دیکھ کر دست بدستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروش شریف پڑھنے سے مست ہو جاتے ہیں تب ہی دعا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجو سورت الاحزاب آیت نمبر چھپن آپ پر اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب مائی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں تو آپ انہیں دیکھ کر بے قرار ہوئے اور ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فرشتوں نے کہا اے آدم سبر کرو پہلے اس کا مہر ادا کرو انہوں نے دریافت فرمایا کہ مہر کیا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ تین دفعہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روت باگ پڑھو اصل قرآن مجید جو نوری الفاظ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا جو بعد میں سینہ در سینہ سلسلہ در سلسلہ مستحق لوگوں کو ملتا رہا اور ان لوگوں کی کرامتیں اور فیض اس باطنی قرآن مجید سے ہیں یہ ظاہری قرآن مجید اس کا عقص ہے جو بزریا کاغذ محفوظ ہوا جو کہ علماء و حافظ کرام کے حصے میں آیا پھر علماء نے ظاہر سے ظاہر کو آراستہ کیا اور اولیہ نے باطن سے باطن کو پاک کیا اب دال تک یہ اذن ارشاد ہے کتب آدھا پیر اور غوث کامل پیر ہوتا ہے جو شریعت والوں کی ظاہری باطنی اصلاح کرتا ہے اس کے بعد معارف ہے جو مکمل ہے وہ طریقت کے منازل دیکھ راتا ہے اس کے بعد اکمل ہے جو حقیقت والوں کی تلقین کے لیے ہے اور پھر نور الحدہ ہے جو معارفت کی تعلیم سکھاتا ہے پھر نور علا نور کا ردبہ ہے جو بکا اور لکا میں پہنچاتے ہیں یہ مقام میراج ہے فقرہ کے لیے روحانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جسمانی میراج کی منزل ہے عملِ اکسیب پاک وصاف ہو کر آدھی رات کے بعد یا صبحِ صادق سے اشراق تک کسی پاک جگہ پر یا کسی کامل کے دربار پر تنہائی میں بیٹھ جائیں آغاز کے لیے جمعیرات یا جمعیر یا اتوار کے دن زیادہ موجود ہے کلمہِ طیبہ آیتِ الکرسی چاروں قل اور سورہِ مزمل اور سورہِ مزمل ہر ایک کو تین بار پڑھ کر اپنے اردگرد دارہ حصار کھینچ لیں ہاتھوں پر دم کر لیں جسم پہ مل لیں پہلے پہل دھیان و خیال دنیا و معافیہ سے ہٹا کر پوری دل جمعی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں پنگلی کو کلم خیال کریں اور تصور کے ذریعے دل پر اس میں اللہ لکھنے کی کوشش کریں سانس اندر لیتے وقت اللہ اور باہر نکالتے وقت ہو پڑھیں اگر کسی کا مرشد کامل ہو خواہ حالت حیات میں یا مماد میں ہو وہ ضرور طالب کی مدد کو پہنچے گا ممکن ہے کہ وہ کسی جسے کے ذریعے سامنے آئے یا بزریا دلیل دل میں آنے کا پیغام دے بعض طالبوں کو اس وقت کسی بھی ولی کی مدد ہو سکتی ہے بعض کو نبی پاک سید لولا کا سبز گمبت روزہ نظر آسکتا ہے بعض ایسے بھی فطری ولایت والے ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب یہ عمل شروع کرتا ہے تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ ہر ہیلہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس کا شوق دن با دن بڑھتا ہے اور اس عمل سے اسے لطف و سکون خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے حضرات ایک دن اسم اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے دل پر صاف طور پر اسم اللہ لکھا نظر آتا ہے دیکھنے سے ان میں استغراق کی حالت ہو جاتی ہے اس وقت ذکر قلب بھی جاری ہو جاتا ہے یعنی دل سے خود بخود ذکر جاری رہتا ہے اور دل کی اصلاح بھی جاری رہتی ہے حدیث شریف اِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ مُدْغَتٌ اِذَا اَسْلُحَتْ سَلُحُ الْجَسَدُ کُلُّهُ اِلَّا وَحْجِ الْقَلْبِ ترجمہ بنی آدم کے جسم میں گوش کا ایک لوتھڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام بدن اور جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے مشکوات شریف اور پھر ان کے لئے فرمانِ باری تعالیٰ ہے اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَان یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا سورة المجادلہ آیت نمبر بائیس جب طالب کا وجود میں اس میں اللہ کا نور صلاحیت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پہل طالب کو نیند نہیں آتی بائیں پہلوں میں درد شروع ہو جاتا ہے بھوک نہیں لگتی بدن میں حرارت سی محسوس ہوتی ہے طالب کو ان علامات سے نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ اس کے جسم سے پاک نام کی برکت سے غلازتیں نکلتی ہیں اور آخر میں سہدِ خل کے آثار حویدہ ہوتے ہیں جب قلب ذکر سے اروج میں آتا ہے تو سوتے میں بھی ذکرِ قلب چاری رہتا ہے حدیث شریف میں ہے ینام عینی ولا ینام قلبی ترجمہ یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا بہاوالا نور الخدا جب اس میں اللہ کا نور آنکھوں میں آتا ہے تو باطنی نظر کھل جاتی ہے طالب غیبی چیزوں اروح موقعات اور جنات وغیرہ دیکھ سکتا ہے بعض دفعہ طالب کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور طبیعت میں روکھا پن اور غصے کیسی حالت ہو جاتی ہے ایسی حالت میں درود شریف کسرت سے پڑھنا چاہیے طالب حق کے لیے ہر حال میں شریعت کی پاوندی ضروری ہے بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کامل کی مدد سے محروم رہتے ہیں بعض کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی موہر لگی ہوئی ہوتی ہے انہیں یہ عمل کرنے سے کوفت ہوتی ہے پھر جاتا ہے اور خوف آنے لگتا ہے ایسے حضارت کو چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اچھا شغل نہ ملے تو اسے ترک کر دیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ ہر شجر بسامن نہیں اور ہر بوٹی کیمیا نہیں جب طالب حق اس عمل سے بڑھتا ہے تو اسے خواب یا کشف ہونے لگتا ہے تو کبھی شہیدوں کی ارواح یا اولیاء کے جسرے یا ملائکہ کی طرف سے خوشخبری کا اشارہ ہوتا ہے کبھی شایاتین ان کے روپ میں اشارہ کرتے ہیں جس سے ابتدا میں طالب نہیں سمجھ سکتا اکثر انہیں اشاروں کو صحیح سمجھ کر رات و رات بغیر تسکیہ اور نفس کے ولی بن جاتا ہے اور جھوٹے دعوے سے رجوعات خلق اور غلط ارحامات یا اشاروں سے تقبر و حرص اور گمراہی میں پھنس کر خاتمہ ایمان ہو جاتا ہے ایسے موقع پر طالب حق کو چاہیے کہ جو بھی اشارہ شریعت کے خلاف ہو تو اس سے قطعا عمل نہ کرے اسی میں سلامتی ہے شیطان ہر ولی کی شکل ہر دربار حتیٰ کے سیاروں ستاروں کی شکل میں بھی آسکتا ہے لیکن صرف تین شکلوں میں نہیں آسکتا اگر ایسا بھی ہو جائے تو دنیا سے حق و باطل کی تمیز اٹھ جائے ایک تو قرآن پاک کی اصل میں لیکن قرآن پاک کی طرح موٹی کتاب بن سکتا ہے اور عربی کے بجائے آیہ شریف کی کوئی اور تحریر ہوگی دوسرا خان کعبہ کی اصلی شکل میں نہیں آسکتا لیکن مسنوی خان کعبہ بنا کر دھوکہ دے سکتا ہے تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی شکل میں نہیں آسکتا مگر تمیز وہی کر سکتا ہے جس نے اس سے قبل بھی خواب یا مراقبہ مکاشوہ میں دیدار سے شرف حاصل کیا ہو جس کو یہ ملکہ حاصل نہیں وہ دھوکہ کھا سکتا ہے بلکہ اس زمانے میں ہزاروں لوگ دھوکہ کھا کر ولی بن بیٹھے ہیں جیسا کہ ملہ جیون کا خواب کہ میں نے تین دفعہ حضور علیہ السلام کو تھانوی کی شکل میں دیکھا صدق الاوریا یا مولوی حسین کا خواب کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلے سرات سے گزرنے سے بچا لیا بلغت الحیران اور یہ لوگ اسی حدیث شریف کے حوالے سے مطمئن ہیں مرن رعنی فقد رعی الحق یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ مچ مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا بخاری وہ مسلم شریف یہ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارت فرمائی کیونکہ وہ بچشم دید و مشاہدہ سے مشرف تھے انہوں نے جب بھی خواب میں دیدار کیا سچ کیا لیکن جن لوگوں کو یہ شرف حاصل نہیں تو وہ خواب میں کیسے تمیز کر سکیں گے در شریعت خاص کر طریقت والوں کو ایسے دھوکے ہوتے رہتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پہچان کا راز کھولا جاتا ہے خواب مراقبے یا کشف میں جب مجلس محمدی میں پہنچے گا تو دیواروں سے اتنا نور بڑس رہا ہوگا کہ آنکھیں خیرہ ہوں گی یعنی نظر کا ایک جگہ ٹہہنا مشکل ہو جائے گا جب بھی سامنے آئے گا تو تجلیات کا یہ عالم ہوگا کہ دیکھے تو جان جائے نہ دیکھے تو حیران و پریشان ہو اور مجلس میں تلاوت یا کلمہ طیبہ یا دروش شریف کا ذکر ہو رہا ہوگا دیدار ہوگا دیدار کے بعد اس کا دل دنیا سے سرد ہو چکا ہوگا عبادت میں شوق، آنکھوں میں نمی، آجزی اور نفسانی خیالات کافر ہو چکے ہوں گے تب وہ مجلس حقیقی متصور ہوگی اور کوئی اگر مجلس خاموش ہو اور یہ حالت پیدا نہ ہو پلٹا تکبر اور غرور نفسانی خواہشات کا زور ہو جائے تو وہ مجلس باطل تصور ہوگی خواب و مراقبے والے بے اختیار ہوتے ہیں لیکن کشف والے خوشیار ہوتے ہیں کشف والوں کو چاہیے کہ جب کبھی ایسی محفل میں جائیں تو دروش شریف اور لا حول ولا قوتہ زیادہ پڑے تاکہ حق کی پہچان میں اور بھی سہولت ہو دیدار والا اس حولی مبارک سے مشرف ہوگا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گندنگو ناک بلند پیشانی کشادہ ہاتھ لمبے داک کشادہ آنکھیں سیاہ اور داڑی مبارک گھنی اور گنجان ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ دیدار اس کے جسے کے ہی ذریعے ہوگا جو پاک ہو کر قابل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو چکا ہوگا ان جسوں کے بھر جانے سے ہی عمل تقصیر پڑھنے کے لائک ہوتا ہے عمل تقصیر کے ذریعے طالب ارواہ اور ملائکہ سے امداد حاصل کر سکتا ہے اس کی تفصیل عام فہم سے بالاتر ہے پہلے اپنی زبان سے پھر جسوں کی زبان سے تسکیر قلوب تسکیر خیات تسکیر موقعات اور حاضرات ملائکہ اور ارواہ کے عمل سیکھتا ہے آج کل لوگ آئینہ بینی یا کسی ذریعے سے ارواہ کو حاضر کرتے ہیں یہ استدراج ہے شیعتین روحوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو گمرہ اور عمل تقصیر کو بدنام کرتے ہیں ایک رات تقصیر کے عمل کو کسی ولی کی قبر پر پہلا گویا سینکڑوں چلوں اعتقاف اور برسوں کی ریاضت و مجاہدہ سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے اگر اہل قبر روحانی تعاون کرے تو ایک ہی رات میں عامل کو وہ مقامات دیکھ کرا دیتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں دیکھ کیے ہوں یہ عمل سیکھنے کے لیے بالمشافہ ملاقات ضروری ہے جب آدمی ذکر قلب میں کامیاب ہو جائے تو پھر لطائف کی طرف رجوع کرے لطائف کا طریقہ بھی وہی ہے صرف تصور لطائف کے اپنے اپنے مقام پر کرنا پڑتے ہیں بعض ذکر و فگر اس میں اللہ ہی سے کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح لطائف الگ الگ مقام رکھتے ہیں اسی طرح ان کی غزہ یعنی نور بھی الگ ہے اور اسما بھی الگ ہیں اگر ان کو ان کی مقصود غزہ دی جائے تو وہ جلدی پروان چڑھتے ہیں ذاکر قلبی شریعت کی انتہا تھا اور ذیل کے اذکار طریقت کی ابتدا ہے پہلا لطیفہ قلب ذکر لا الہ الا اللہ تصور للا دوسرا لطیفہ روح ذکر یا اللہ تصور لہو تیسرا لطیفہ سری ذکر یا ہیو یا قیوم تصور ہو چوتھا لطیفہ خفی ذکر یا واحد تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچپا لطیفہ اقفہ ذکر یا احد تصور فقر چھتا لطیفہ انہ ذکر یا ہو تصور اللہ محمد ساتھا لطیفہ ہے نفس ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تصور اللہ ان اسکار کو جو ترطیب دی گئی ہے یعنی ابتداء قلب اور انتہا نفس ہے روزانہ ایک یا دو تذویر یا جتنا کر سکیں باری باری حرکت میں لائیں چلتے بھٹتے ذکر قلب لفظ اللہ یا للہ کا ورد جاری رکھیں یا جو لطیفہ حرکت میں آ جائے سب لطائف کی حرکت سے ذاکر سلطانی اس کی انتہا کے بعد ذاکر ربانی اور اس کی انتہا کے بعد ذاکر قربانی ہوتا ہے غوث و قطب یہاں تک پہنچتے ہیں تب مرتبہ ارشاد کے قابل ہوتے ہیں اور انہی کی محبت و نظر اور تعلیم سراطم مستقیم کی طرف دلالت کرتی ہے مساوی کتب و غوث بھی ان اسکار اور مراحل سے گزرے ہوتے ہیں لطائف کے جاگنے اور ذکر کرنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام میں باوقت توجہ قلب کی طرح حرکت کریں گے اور رکت جیسی حالت تاری ہو جائے گی جب ذاکر سلطانی کی انتہا ہو جائے تو اس کے ہفت اندام آگ ہو جاتے ہیں اس وقت وہ عمل تکسیر کے قابل ہوتا ہے خصوصی نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ سے سات ہزار سال پہلے اللہ نے آپ کے لطیفہ کلب کو بنایا اور اسے مقام محبت میں رکھا اور پھر لطیفہ انہ کو روح سے ایک ہزار سال پہلے بنایا اسے مقام وسل میں رکھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے ستہ ہزار سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو بنایا جسے روح بھرو رکھا حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ ہزار آٹھ سو اناسی سال کے بعد آپ کے جسم کی تخلیق ہوئی پھر انہ کو روح میں روح کو دل میں اور دل کو جسم میں قید کر دیا کل پر تین سو ساٹھ مرتبہ انہ پر پانچ سو مرتبہ لوزانہ نظریں ڈالی جاتی ہیں اور پھر روح مبارکہ تخلیق کے بعد آشک و معشوق کی طرح آمنے سامنے رہنے لگ گئی جب یہ لطیفہ جسم میں قید ہو گئے تو اس جسم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑھنا شروع ہو گئی ایک نظر رحمت سات گناہوں کو جلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو گئے اور وہ بغیر وظیفوں اور چلوں کی ولایت کے عالی عہدوں پر فائز ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نو سو تیس سال زندہ رہے اور تیس ہزار بائیس سال کے بعد اُلُو الْعظم رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے اور پھر دو ہزار ایک سو ستاون سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سو سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کو تشریف لائے ہوئے چودہ سو اٹھاون سال ہو گئے عملِ تقصیر عمل تکسیر کا عامل بننے کے لیے پہلے اس کی زکاة ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید کسی جنگل میں یا غوث و قدف کے دربار پر دو رکعت میں ختم باوقت رات کرے تین دن متواتر ایسا کرتا رہے یا سورہ مزمل روزانہ دو سو دفعہ ہر بار پڑھنے سے پہلے اللہ لا الہ الاہ پڑھے تاکہ رجعت سے محفوظ رہے نوچندی جمعات کو شروع کرے اور پانچ دن میں ایک ہزار کے زکاة پوری کرنی ہوگی ہر روز پڑھنے سے پہلے غسل کرے پاک لباس زیب تن اور خوشگو لگائے دوران زکاة جلالی اور جمالی چیزوں کا پرہیس اور تر کے حیوانات کرے بہتر ہے کہ پانچ دن ایک ہی جگہ خلوت میں گزارے زکاة عدا کرنے کے بعد بھی روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ مضمل پڑھتا رہے تاکہ عمل قابو میں رہے اب اہلِ قبور اولیاء اللہ سے رافتہ یا امداد کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نصف شک کے بعد روحانی کے قبر پہ جائے پہلے درود شریف پھر الحمود شریف پھر درود شریف پھر سورہ اخلاق پڑھ کر روحانی کو بکشے اور پھر چاروں کونوں پر باری باری آزان دے پھر قبر سے مخاطب ہو کر یہ کہے یا عبداللہ کم بیزن اللہ امداد کن فی سویل اللہ اس کے بعد سرحانے کی طرف بیٹھ کر گیارہ مرتبہ سورہ مضمل پڑھے اگر روحانی کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو تو پھر سرحانے کے دائیں اور پھر بائیں پڑھے پھر بھی اشارہ نہ ہو تو پاؤں کی دائیں اور پھر بائیں طرف پڑھے ضرور اشارہ ملے گا کیونکہ روحانی قبر میں تنگ ہو کر مجبور ہو جاتا ہے اور اگر کشب نہ ہو تو روحانی کے آنے کا اشارہ یوں ہوگا قبر میں جنبش اور وحشت یا خوشبو یا آنکھوں میں چمک دل میں رکج یا کانوں میں ٹن ٹن شائن شائن یا جسم بھاری ہو جائے گا جب ایسے اثرات کسی بھی وقت پڑھنے میں نمودار ہوں تو پڑھنا موقوف کر دے ذکر و تصور اللہ محمد سے مراقبہ کرے حتیٰ کہ وہیں سو جائے اسی طرح عمل تکسیر سے روحانیوں سے رشتہ جڑ جاتا ہے اور وہ اس کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں یہ عمل آسان قسم کا ہے اس کے بعد عمل تکسیر حضوری ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے کے لئے ہے لطیفہ کلب لطیفہ روح اور لطیفہ نقص بھی اپنی اپنی زبان سے عمل تکسیر پڑھتے ہیں جن کی حالات و مراتب عام سمجھ سے باہر ہے ہر قسم کی تکسیر کے لئے اجازت کامل ضروری ہے ورنہ سر کھپانے یا رجعت کا خدرہ ہے کیونکہ خاصوں کی بات عاموں میں کرنا مناسب نہیں لیکن ان علوم کا راز اس واسطے کھولا گیا ہے کہ طالبان حق اپنے اپنے مشیدوں سے یہ علوم حاصل کریں محض طفل تسلیوں سے اپنی عمر عزیز برباد نہ کریں اسی عمل اکسیر اور تکسیر کا حاصل گھرے کھوٹے کی تمیز ہے اگر کسی نے ان علوم کو وسیلہ بنا لیا تو وہ کبھی راہ مستقیم سے نہیں بھٹک سکتا بسورت دیگر قدم با قدم فرقہ در فرقہ آسانہ در آسانہ بھرنا بھٹکنا گمراہی کا امکان موجود ہے سوال اگر کوئی شخص نماز پنجگانا نہ پڑتا ہو سنت رسول یعنی دارھی بھی نہ ہو عمر میں گم یا جوان سالہ ہو تو کیا اس کا ذکر قلب جاری ہو سکتا ہے جواب فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قادری چشتی نقشبندی اور سہروردی کے علاوہ بھی مختلف قسم کے سلسلے ہیں جیسے ایک فرقہ ملامت دیا بھی ہے جن کو نانگا بھی کہتے ہیں اس سلسلے والے بارہ سال تک ننگے رہتے ہیں ان کو ملامت ہوتی رہتی ہے اور دنیا سے بھی کر جاتے ہیں جب یہ ملامت بھوک پیاس پیاس سردی گرمی سے ان کا نف سدھ جاتا ہے تو پھر ان کو ذکر قلبی عطا ہوتا ہے ذکر قلبی کے بعد دوبارہ دنیا میں آ کر مفید بن جاتے ہیں اور شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اور کئی اپنے اسی حال میں مست رہ کر منفرد کی زندگی گزار جاتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت بالکل ننگی گھونگتی تھی لیکن جب شاہ صاحب کو دیکھتی تو ایک پونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی شاہ صاحب کے خلیفہ نے شاہ صاحب سے اس کے سمٹنے کا رات پوچھا شاہ صاحب نے اپنی انگوٹھی اس خلیفہ کو دی اور کہا جب وہ عورت نظر آئے تو یہ انگوٹھی پہن لینا جب وہ عورت سامنے آئی تو خلیفہ نے انگوٹھی پہن لی دیکھا ہر شخص جانور نظر آ رہا ہے کوئی کتہ کوئی گھدہ کوئی بیل خلیفہ نے خود کو دیکھا تو بکرہ نظر آیا لیکن وہ عورت اور شاہ صاحب انسان نظر آئے تب شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس عورت کو بھی ہر شخص جانور ہی نظر آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جانور سے کیا پردہ کروں سلسلہ چشتیا ورد و وزائف اور روزانہ تین ہزار درور شریف پڑتے ہیں کلمہ شریف کی ضربے بھی لگاتے ہیں تقریباً بارہ سال تک جب ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے پھر ذکر قلبی آتا ہوتا ہے لقش بندیہ اور سنوردیہ کے بھی بہت سے عزباک ہیں یہ عزباک بھی کئی سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں پھر ذکر قلبی آتا ہوتا ہے قادری زاہدی بارہ سال تک اناج نہیں کھاتے اور شریعت کی سخت پابندی کرتے ہیں نفس کی پاکیزگی کے بعد ذکر قلب آتا ہوتا ہے قادری سروری بھی شریعت کے ساتھ ساتھ ذکر پاس انفاظ بھی کرتے ہیں پھر کئی سال کے بعد نفس کی اصلاح کے بعد ذکر قلبی آتا ہوتا ہے قادری منتحی کا پہلا سبق ہی ذکر قلب کا ہے دوسرے سلسلے نفس کی اصلاح کے بعد ذکر قلب میں پہنچے اور اب نفس کی مضاہمت کے بغیر تیزی سے غامزن ہوئے لیکن سلسلہ منتحی نفس کی اصلاح کے بغیر قلب تک پہنچا اس لئے نفس کی رکاوٹیں بھی ہوتی رہیں جون جون قلب ترقی کرتا گیا نفس کمزور ہوتا گیا اور جب بارہ سال تک نفس کی اصلاح ہوئی اس وقت تک قلب بھی اپنی منزلیں دے کر چکا تھا اس لئے قادری منتحی والے زیادہ سے زیادہ سات دن تک ذکر قلب تک پہنچا دیتے ہیں ان کی نظروں میں جائے مسلم جائے کافر جائے زندہ جائے مردہ سب برابر ہیں ذکوریت قرآن و احادیث اور اقوال اولیاء ازام کی روشنی میں نمبر ایک ذکر کرو اللہ کا کھڑے بیٹھے اور کروٹے لیتے بھی قرآن نمبر دو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا القرآن نمبر تین ہر چیز کے لئے سیکل ہوتی ہے اور قلب کی سیکل ذکر اللہ ہے الحدیث نمبر چار طالب اللہ کو ذکر اللہ کے سوا اور کسی چیز سے تشفی نہیں ہوتی الحدیث نمبر پانچ دنیا وہ معفیہ ملعون مگر ذکر اللہ الحدیث نمبر چھے اگر کوئی مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں اسے یاد کرتا ہوں اگر کوئی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں کوئی شخص تمام عمر نماز روزہ حد زفاد ادا کرتا رہے مگر اس میں اللہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے خبر ہو اور اس کے متعلے میں نہ رہے تو ساری عبادتیں رائے گا ہیں سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نمبر آٹھ جس شخص کو ذکر اللہ سے غصہ آتا ہے وہ دشمن خدا ہے یا منافق کافر یا حاصل متقبر ہوگا سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نمبر نو ذکر قلبی کا ثواب دروت شریف کے ثواب سے کئی گناہ زیادہ ہے مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ نمبر دس عورتیں بھی ذکر جہر کر سکتی ہیں پیر مہر علی کو لڑوی شریف رحمت اللہ علیہ نمبر گیار معلوم ہو کہ تیرا دل چھاتی کے بائیں جانب ہے اس کے دو دروازے ہیں اوپر کا دروازہ ذکر جلی سے کھلتا ہے اور نیچے کا ذکر خفی سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نمبر بار مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک خادم کا سوال ذکر جہر سے منع کیوں کرتے ہیں مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ کا جواب میرے مخدوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے ایک عبادت کا طریق پر اور دوسرا عرف عادت کے طور پر وہ عمل جو عبادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کرنا بدت منکرہ جانتا ہوں اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور وہ بات مردود ہے اور دوسرا عمل جو عرف عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدت منکرہ نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا اس کو ہونا یا نہ ہونا عرف عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف و عادت میں تفاوت ظاہر ہے البتہ عادی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا معجب ہے مقدوبات مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر دو سو اکتیس آپ کے سوال ہمارے جواب منارہ نور کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں لوگوں نے پڑھنے کے بعد کچھ سوال بھیجے جن کا جواب اس ایڈیشن میں دیا جا رہا ہے سوال دروت شریف پڑھنا بہتر ہے یا ذکر اللہ کی ضربیں بہتر ہیں جواب سب سے پہلے مومن ہونا بہتر ہے سورت الحجرات میں مومن کی تشریح یوں ہے ترجمہ اے راب نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہہ دو ابھی صرف ایمان لائے ہو مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا نور کے دل میں داخل ہونے کے دو طریقے ہیں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص اگر پڑ جائے تو سینہ منور کر دیتی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر حواری رحمت اللہ علیہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک نگاہ اویسی طور پر ڈالی تو ولایت کے درجے پر پہنچ گئے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک چور پر نگاہ خاص ڈالی تو وہ قدب کے درجے پر پہنچ گیا یہ طریقہ وہبی کہلاتا ہے اور کسی کسی کو ملتا ہے دوسرا طریقہ ذاتی یا صفاتی اسما کا ذکر قلبی ہے لیکن اس میں کچھ عرصہ لگ جاتا ہے اس طریقے کو قصبی بھی کہتے ہیں جب کسی ایک طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ منور اور دل صاف ہو جاتا ہے حرص و حسد اور تکبر وغیرہ سینے سے نکل جاتے ہیں اور وہ اس حدیث کی ذت سے بچ جاتا ہے کہ جس میں بھی ذرہ برابر بھی قبر بکل ہے جنت کے قابل نہیں اب اس کا جسم عاظم ہو جاتا ہے اور اس میں عاظم کے قابل ہو جاتا ہے اس کے قلب کا مو کھل جاتا ہے جس کا تصرف عرش مولا تک ہے اب اس کی نماز میراج بن جاتی ہے اگر حافظ ہو تو اللامہ اقبال کے بقول کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن پھر اگر درود شریف قصد سے پڑھے تو فقر کا درجہ حاصل کر کے محفیل حضوری میں پہنچ سکے گا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پا لے گا اگر اس میں ذات کا قلبی ذکر کرے گا تو فقر بکمالیت کا درجہ پا لے گا اس مقام پر درود شریف اور تلاوت قرآن اس کی ترقی کا وسیلہ بن جائے گا یہ مقام عاشق مولا کا ہے مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات صفحات 323 میں فرماتے ہیں ذکر حق تعالیٰ درود شریف کے پہنے سے افضل ہے بشرت یہ کہ وہ ذکر الہی کسی خاصان خدا سے خط کیا ہوا ہو مگر بغیر شہف کے بتلائے ہوئے ذکر سے درود شریف فرنا ہی افضل ہے ذکر قلبی کا ثواب درود شریف کے ثواب سے کئی گناہ زیادہ ہے عز مکتوبات سوال ذکر فرض ہے یا سنت جواب ذکر اللہ سنت بھی ہے فرض بھی ہے کرز بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے نو سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور سینہ مبارک میں طفل نوری اور جسہ توفیق الہی کو رکھا گیا چونکہ ان عطائی لطیفوں کا تعلق انوار الہی سے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس میں اللہ گوجنے لگا جب ذکر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جرد یا وجد کے آثار حویدہ ہوتے تو آپ غارِ حرہ میں چلے جاتے اور ذکرِ الہی کرتے رہتے کیونکہ اس وقت نواز نہیں اتری تھی ثابت ہوا کہ ذکر پہلی سنت ہے اسلام میں پانچ رکون فرض ہیں پہلے رکون کلمہ طیبہ ہے اور افضل ذکر بھی کلمہ طیبہ ہے یعنی کلمہ طیبہ ذکر ہوا اور ذکر کے لیے اللہ کا حکم ہے القرآن کہ جب تم نماز پہلو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اٹھتے بیٹھتے حتی کہ کروٹوں کے بل بھی چار وقتی ارکان کا معاوضہ جو ہمیں حساب سے ہے لیکن دائمی اور قلبی ذکر کا معاوضہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے یعنی ذکوریت سے ولایت کا کوئی مقام پا کر فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا درجہ حاصل کر کے عَلَا إِنَّ عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تک پہنچ جاتا ہے سوال درویش اور عالم ایک دوسرے کی زد کیوں ہیں جبکہ دونوں حق کی تلقین کرتے ہیں جواب ایک طالب علم دس بارہ سال تک حصول دین کے لیے نکلتا ہے مسئل مسائل منطق حدیث سیکھتا ہے اسے مدرسوں میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ تیرا کوئی قدم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نہ ہو تو ہی حضور پاک کے دین کا وارث ہے کہ تیرے لیے ہی یہ حدیث ہے کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے اور تجھے ہر شخص پر فضیلت ہے ان باتوں سے اس میں تکبر انا غرور پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ مدرسہ روحانی ہے اور کوئی ولی و علم ہے تو اس کی باطنی تعلیم بھی پوری کرائی جاتی ہے اسے پھر یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ جاہل عالم سے درو اور بچو صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل سیہ یعنی جاہل ہو اس کے تکبر پھر سو حسد کو ختم کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں اور جب وہ تسکیہ نفس اور تسکیہ قلب کا مقام پا لیتا ہے اس وقت عالم بھی اور درویش بھی بن جاتا ہے یعنی نور علا نور اس وقت کسی پر علم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے جیسے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کسی پر عشق کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے جیسے غوش پاک رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ جبکہ دونوں ہی درست ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی زد ہیں اور وہ عالم جو تذکیہ اور تصفیہ کا مقام نہیں جانتے جیسا کہ مودودی صاحب مرزا غلام احمد عبدالوحاب اور کئی ہزاروں مولوی صاحبان جو اس زمانے میں موجود ہیں اور وہ درویش جو ظاہری علم جانتے نہیں بلکہ زکوریت سے کچھ قلب کا مرتبہ پا کر جلد یا سکر میں پھنس گئے واقعی ایک دوسرے کی زد بلکہ دشمن ہیں سوال اگر کوئی ولی نہ ہو لیکن خود کو ولی سمجھے اور مخلوق بھی اسے ولی سمجھے اس کے بارے میں کیا رائے ہے نیز ولی کی پہچان کیا ہے جواب علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی نہیں لیکن نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ کافر ہے اس کے ماننے والے بھی کافر ہی کہلائیں گے نبی کے لیے وحی اور معجزہ شرط ہے اسی طرح فقراء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ولی نہیں اور دعوے دار ہے تو وہ کمبخت سخت گناہگار اور احمق ہے جس نے خوام خواہ طالبوں کا بوجھ زر پر لات لیا اور ہزاروں طالبوں کی عمر برباد کر دی اس کو ولی ماننے والے بھی کمبخت اور فیض سے محروم ہیں ولی کے لیے الہام اور کشف و کرامت ضروری ہے تب وہ مفید ہے اگر کسی کو کشف و کرامت الہام نہ ہو خواہ اللہ کے ہاں مقرب ہی کیوں نہ ہو وہ منفرد کے زمرے میں ہے اسے چاہیے کہ رجوعات خلق سے بچ کر رہے ولی کی سب سے اتنا کرامت یہ ہے کہ سات دن کے اندر اندر طالب کو ذاکر قلبی بنا دے یعنی اس کی دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگے اور کم از کم چار مرد یا آٹھ عورتیں یہ گواہی دے سکے کہ اس کے ذریعے انہیں محفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مرتبہ رکھتا ہو یہ فقر با کمالیت کا درجہ ہے فقر با کرم والے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور طالب کو ریاضت و عبادت اور وضائف کے بعد ذکر قلب اور محفل حضوری میں پہنچا دیتے ہیں اگر ایسی کرامتوں والا شریعت کا پابند ہو تو اس کے درجے میں ترقی ہوتی رہتی ہے اگر شریعت میں تارک ہو جائے تو کسی ایک مقام پر ساکن ہو جاتا ہے سوال اس میں ذات جلالی ہے یہ ویرانوں میں کرنے کا ہے اس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے یہ کہاں تک درست ہے جواب اس میں چک نہیں کہ اس میں ذات سخت جلالی ذکر ہے ککنس ایک پرندہ ہے اس نے کسی درویش سے اللہ ہو سنا اس نے بھی اللہ ہو شروع کر دیا حتیٰ کہ ذکر کی گرمی سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی راک سے پھر انڈا بنا پھر بچہ بنا اور بڑا ہو کر اس نے پھر اللہ ہو کہنا شروع کر دیا اور پھر جل گیا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اس اسم کو اللہ نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن انسان کے دل نے اسے قبول کر لیا لیکن ان دلوں نے قبول کیا جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج اور محبت تھی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں ببارک جمالی ہے اور اسے کنٹرول میں رکھتا ہے علم عبادت ریاضت کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن انوار کا سلسلہ باطن سے ہے باطنی تعلق رکھنے کے لیے اس امت میں نو سلسلے تھے جو اب چار رہ گئے ہیں قادری نقشبندی چشتی سہروردی سہروردی بھی ذکوریت کو چھوڑ کر صرف ناسفانی میں لگ گیا اب وہ بھی کرتا جا رہا ہے جب تک کوئی ان سلسلوں میں داخل ہو کر کسی کامل سے وابستہ نہ ہوگا اس وقت تک اسے اس میں ذات کا ذکر عطا نہ ہوگا جب عطا ہو جائے گا خود بخود کنٹرول بھی ہوتا رہے گا بغیر عطا کے واقعی قکنس کی طرح جلتا رہے گا یا اس کی تپش کو برداشت نہ کر کے دیوانہ ہو جائے گا سوال عورتوں کا مزار پر جانا کیسے درست ہے جبکہ آلہ حضرت نے بھی اس کی مخارفت کی ہے جواب شامی اور دل مختار میں ہے کہ بڑھ ہی عورتوں کا مزار پر جانا درست اور جوانوں کا مکروح ہے کیونکہ مزاروں پر بے پردگی ہوتی ہے ہندوستان میں مزارات تفریقہ بننا شروع ہو گئے کیونکہ اس وقت تفریقہ کوئی اور سمان نہ تھا یعنی کہ پارک سینما کلپ اور لڑکیوں کے اسکول کالیش نہ تھے وہ زیارت کے بہانے تفریقے غر سے مزاروں پر جاتی ہیں اکثر مزاروں پر عورتوں کے میلے لگنا شروع ہو گئے اور بہت سی لڑکیاں میلوں سے اگوا ہو جاتی ہیں تب آلہ حضرت نے سکتی سے منع کیا تھا اور واقعی آج بھی کوئی عورت آیاشی اور تفریقے غر سے مزار پر جائے تو اہل مزار اس پر لانت کرتے ہیں لیکن اگر دینی فیض یا روحانی علاج کیلئے جائے تو جائز ہے سوال جب تقدیر انسان کے بس میں نہیں تو اس کا حساب و کتاب کیسے ہوگا جواب تقدیر دو قسم کی ہے ایک تقدیر ازل اور ایک تقدیر مولد جبکہ ایک شخص کی ازلی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی یا کافر ہی مرے گا ایسے آدمی کے لیے تقدیر مولد کام نہ آسکے گی البتہ کسی کامل ذات کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ تقدیر اس شخص کی بس میں نہیں ہے ایک شخص کے مقدر میں ازل سے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے چار بچے ہوں یا مومن بنے گا اس وقت تقدیر مولد اس کے کام آسکے گی یعنی شادی کرے گا تو بچے ہوں گے ورنہ ازل میں لکھا رہ جائے گا یا کوئی وسیلہ پکڑے گا تو مومن بنے گا یہ تقدیر مولد اس کے اختیار میں ہے اور اس کا حساب کتاب ہوگا مقدوم جہانیہ سے کسی نے پوچھا جب رزق مقدر میں لکھ دیا گیا تو اس کے لیے گھومنا پھڑنا کیوں جواب دیا کہ رزق کے لیے گھومنا پھڑنا بھی مقدر میں لکھ دیا گیا سوال ماں کے پاؤں تلے جنت ہے کیا حقوق اللہ چھوڑ کر صرف ماں کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے جواب سب سے پہلے اللہ رسول کا حکم مقدم ہے پہلے والدین کا اور پھر حقوق العباد اللہ رسول کا حکم ہے داری رکھو نماز پڑھو ذکر کے حلکوں میں بیٹھو اگر والدین یا حقوق العباد اس میں رکاوٹ بنتے ہیں تو انہیں ترک بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ صحابہ کرام کے والدین انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ رسول کے لیے سب کو چھوڑ دیا اللہ کا حکم ہے داری رکھو ماں روکتی ہے لیکن داری رکھنے سے گناہگار نہ ہوگا اللہ کا حکم ہے داری رکھو ماں بھی حکم دیتی ہے داری رکھو اب داری نہ رکھنے سے دہرہ گناہگار ہوگا یعنی ایک اللہ کے حکم کی اور دوسری ماں کے حکم کی نا فرمانی کری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے یہ فکرہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بولا جاتا ہے جب حابیل اور قابیل آپس میں لڑتے ماں منع کرتی منع نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام فرماتے کہ ماں کا حکم مانو اس کے پاؤں تلے جنت ہے یہی فکرہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی بیوی ایمان نہ لائی بیٹا بھی اسی فکرے کے مطابق ماں کا فرما بردار ہی رہا نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹا دونوں کافر ہی مرے نہ ماں کو جنت نہ بیٹے کو جنت ملی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا جواب آیا کہ فلا شہر میں فلا کساب ہے جو تیرا ہم نشین ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لئے چلے گئے وہ خراب گوشت بیشتا رہا اور کم تولتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا ایسا شخص میرے ہم نشین کیسے ہو سکتا ہے شاید کوئی اور ہو واپس جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے اور کہنے لگے کہ یہی وہ شخص ہے اب شام ہو گئی تو وہ گھر جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں ایک راب تمہارے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور ایک پلیٹ میں ڈال کر ایک درخت کے پاس پہنچ گیا ایک جھولا درخت پر لٹکا ہوا تھا اس نے جھولے کو اتارا جس میں ایک اپاہچ عورت تھی ہلتے نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ عورت کون تھی اس نے کہا یہ عورت میری ماں تھی جو فالج زدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ تجھ سے کیا کہہ رہی تھی اس نے کہا موسیٰ نامی کوئی نبی ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میری ماں اس کے دین پر ہے اور اس کی معتقد اور محبہ ہے میں جب بھی اس کو کھانا کھلاتا ہوں وہ یہی کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشی بنانا ثابت ہوا کہ ایک نبی زادے کو کافر ماں کی عطاعت دوزخ میں لے گئی اور ایک گنہگار بیٹے کو سالح ماں کی دعا جنت میں لے گئی اور واقعی ایسی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے جیسی اس کا ساپ کی ماں تھی اس کی عطاعت جنت اس کا حکم جنت اس کی خدمت جنت اور اس کی دعا بھی جنت ہے سوال منارہ نور میں لکھا ہے کہ جب تک کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو اس کے امتی ہونے میں شبہ ہے کیا یہ شرط درست ہے جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مسلمان آپ سے بیعت ہو کر امتی بنے ان میں سے کئی اپنی کوہ تہبینیوں بدغمانیوں اور حکم ادولی کی وجہ سے خوارج ہو گئے جبکہ خوارج بھی اپنے آپ کو امت ہی سمجھتے ہیں جبکہ وہ بھی یہی نماز یہی قرآن پڑھتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی نافرمانیوں حرص و حسد تکبر کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی امت سے خوارج کر دیا ہو اس وجہ سے بات شبے کی ہے لیکن جب آپ کا دیدار ہو جائے گا تو یقین ہو گیا کہ واقعی ہم امتی ہیں اور شفاعت کے حق دار ہیں حدیث میں ہے ترجمہ جھوٹے میرے امتی نہیں اور ہم تو جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں اللہ رحم کرے جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کیا تھا جو صرف اقرار زبان تک رہے تزدیق کے قلب تک نہ پہنچے ان میں اکثر خوارج اور منافق ہو گئے اور جو آپ کی صحبت و محبت سے تزدیق کے قلب تک پہنچے وہ صحابی رسول اللہ یعنی اصل امتی کہلائے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے بعد بیعت کیا وہ بھی داخل امتی ہو گئے اور جن کو بیعت کے بعد مرتبہ ارشاد ملا وہ ولی بن گئے جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہر امت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیہ اور پھر جب کوئی ولی سے وابستہ ہو کر فیض یافتہ ہوا وہ بھی امتی ہو گیا ورنہ لاحق امتی ہوا جیسا کہ ہر نبی کے اولاد نبی نہیں ہو سکتی ہر ولی کی اولاد ولی نہیں ہو سکتی تو ہر امتی کے اولاد کیسے اصل یا داخل امتی ہو سکتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتیوں کی پہچان نور سے ہوگی یعنی جو لوگ یا رحمان کے نور سے چمک رہے ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو یا وحاب سے چمک رہے ہوں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہے جو یا ودود سے چمک رہے ہوں گے وہ حضرت دعود علیہ السلام کی امت ہے اور جو اسم ازاد سے چمک رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور جو بغیر چمک کے ان میں کھڑے ہیں وہی امتیوں میں جاسوس تھے اور وہی ذکر الہی سے مسجدوں میں روکتے تھے جیسا کہ قرآن میں ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اولی اللہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا جو دم غافل سو دم کافر حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ نہ کرنے والا مردہ اس امت میں بہت سے لوگ صفاتی اسما کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی عبادت اور فیض ہے لیکن ان پر افسوس ہے کہ ذاتی اسم عطا ہونے کے باوجود صفات میں گم ہیں ہر نبی و مرسل اس اسم کو ترستے رہے یہ صرف بجور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا آپ سے نو سلسلوں کو مرتبہ ارشاد ہوا پھر بارہ اماموں سے یہ اسم غوث پاک رحمت اللہ علیہ تک پہنچا تب آپ غوث آزم کہلائے اور غوث غوث پاک کے بعد اس کی قلید حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مل جائے گی پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے چار سلسلے اس اسم سے فیض یافتہ ہوئے اگر کوئی فرض سلسلہ یا فرقہ غوث پاک سے بگز دعوانات رکھتا ہو وہ کسی حالت میں بھی اس میں ذات تک نہیں پہنچ سکتا اس میں ذات قرب الہی کا وسیلہ ہے اس کا ذکر دلوں کو صاف کر کے دلیل اور الہام کے قابل بناتا ہے اس میں ذات یا کسی بھی صفاتی ذکر قلبی کے بغیر دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے انسان قبر بخل اور حسد کی دلدل میں پھنس جاتا ہے ظاہری عبادت کی چمک صرف چہروں تک ہی محدود رہتی ہے وہ شخص قبر حسد کا دائمی مریض بن جاتا ہے کیونکہ قبر بخل کا تعلق گناہ سے ہے یعنی دائمی گناہگار بھی بن بیٹھا اب وہ سڑک پر اکڑ کر چل رہا ہے کہ میں پنجگانہ نمازی ہوں لوگوں سے بات کرنا ہاتھ ملانا بھی اسے گوارہ نہیں کہ میں شب بیدار ہوں اور ان سے عالی ہوں حتیٰ کہ جب اللہ کے روبرو نماز کے لیے کھڑا ہوا تب بھی تکبر سے سینہ تانے کھڑا ہے لیکن یہ نہ جان سکا کہ تکبر ازازی راخوار کرد اور حدیث کے جس میں ذرہ بھر بھی کبرو کھل ہو تو وہ جنت کے قابل نہیں حتیٰ کہ وہ شخص امت سے خارج ہو گیا اگر امت ہی ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہوتا کہ آپ کی اصل یا داخلی امت کبھی بھی دوزک میں نہ جائے گی اگر ان کو سزا بھی ملی تو پہشت میں ہی ملے گی جیسا کہ غوش پاک رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں کسی امتی نے مزاق سے دھکا دے کر پانی میں گرا دیا مرتبہ ارشاد کے بعد ایک دفعہ آپ اس کی قبر سے گزرے اس کی برزخی حالت معلوم کرنا چاہی دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے لیکن ایک ہاتھ بندہ ہوا ہے آپ نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کیوں بندہ ہوا ہے اس نے کہا اسی ہاتھ سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا اور اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اگر میرے اندر اس میں اللہ کا نور نہ ہوتا تو یہ سزا مجھے دوزخ میں ملتی آپ نے اسے معاف کیا اور اس کا ہاتھ پھل گیا سوال کچھ لوگ ذکر الہی کے بعد صلی اللہ علیہ کا یا محمد پڑھتے ہیں یا محمد کے بعد کوئی تازیمن لفظ کیوں نہیں پڑھتے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور اس شفقت کی وجہ یہ بتائی کہ حضرت شبلی نماز کے بعد سورہ توبہ کے آخری دو آیتیں پڑھ کر تین مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد پڑھتے تھے سلسلہ چشتیاں کا افضل درود شریف یہی ہے حضرت خواجہ موئین دین چشتی رحمت اللہ علیہ ذکر کے بعد یہی درود شریف پڑھتے تھے معلوم ہوا اس میں اللہ جلالی ہے اور اس میں محمد جمالی ہے لا الہ الا اللہ میں ذاتی نام اللہ ہے باقی اشارات اور صفات ہیں محمد رسول اللہ میں ذاتی نام محمد ہے جس کا کچھ لوگ ضربوں سے ذکر کرتے ہیں محمد رسول اللہ یا درود ابراہیم ضربوں سے نہیں ہو سکتا لیکن صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ضرب سے ہو سکتا ہے مگر اس کا فیض صفاتی ہے اور جو لوگ اللہ کے ذاتی اسم سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ سرکار دو عالم کے بھی ذاتی اسم سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں محمد کی ضرب سینے پر لگاتے ہیں اور جماتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا محمد کرتے وقت سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں یعنی صلی اللہ علیہ کا سے سینے کی صفائی کرتے ہیں اور پھر لفظ محمد سینے پر جماتے ہیں میم قلب پر ہے سری پر میم خفی پر اور دال روح پر ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کو نقش کرنے میں دے لگتی ہے اس وجہ سے ہی اس میں محمد کو بعد میں پڑھا جاتا ہے کچھ لوگ کشف کے لیے اس میں جمال کی ضربے لگاتے ہیں جیسا کہ حضرت شیخ پہودین مشوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشفر وح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف پڑھے پھر دل میں یا رسول اللہ کی ضربیں لگائے اخبار الخیار فارسی صفحہ نمبر ایک سو ننینان میں ثابت ہوا ذاتی فیض کی خاطر ضربوں اور سینوں پر نقش کے لیے یہ درود شریف پہتر ہے لیکن تسبیح یا ورد و وضائف کے لیے درود ابراہیمی پہتر ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے آمین خیر اندیش سرفروش پبلکیشن آف پاکستان شکریہ موسیقا 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 موسیقا